نمزان پاکستان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن 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 الرحیم موسیقی 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 ملائے لفلا تنہر وأما بنعمت ربك فحدث صدق اللہ العظيم سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آفتاب کی روشنے کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ اچھا جائے تمہارے پروردگار نے تم کو نہیں چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا اور آخرت دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں خوش کر دے گا کہ آج اب تمہارے پروردگار نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہ دی بشک اور رستے سے ناواقف دیکھا تو رستہ نہیں دکھایا اور تندستی میں پایا تو غنی نہیں کر دیا تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا سبحان اللہ آج کی یہ شام یہ سہری ٹرانسمیشن سورہ دوہا سے شروع کی گئی بہت خوبصورت سورت اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے لئے اس میں لیسن کیا ہے وہی لیسن ہے کہ جو اگر ہم چاہیں تو رمضان میں یہ وہ وقت ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں یہ یہ روز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے صرف اس عمد کے لئے نہیں اس سے پہلی امتوں کے لئے بھی فرض کیا لیکن ہماری امت کے روزوں میں اور پہلی امت کے روزوں میں تھوڑا سا فرق تھا پہلی امت کے روزوں میں روزوں کا مقصد تھا اللہ کا حکم ماننا اور اپنے اندر ایک اللہ کے احقامات کی بڑھائی اپنے دل میں لے کے آنا ہماری امت کے لئے جو روزیں ہیں اس میں اللہ تعالی نے توبہ کا انصر رکھ دیا ہے اس میں اللہ تعالی نے ہم پہ اتنا بڑا رحم فرمایا ہے کہ اے میرے بندے اگر تو اس طرح اور اس نیت سے اور اس اخلاص سے روزیں رکھ لے جو روزہ رکھنے کا مقصد ہے تو پھر تو مجھے اپنے بہت قریب پائے گا اور جب تک تیرے تیس روزیں ختم ہوں گے تو انشاءاللہ میں تجھے پاک و صاف کر کے اپنی رحمت کے سائے میں لپیٹ لوں گا تو سننے والوں آپ کو حمائیوں جمشید کا بہت بہت سلام اور ایک بات میں یہ کہتا چلوں کہ یہ جو ہم نے یہاں ٹرانسپیشن سجائی ہے اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ سے وہ باتیں کریں جن سے ہم اس رمضان کی جتنی برکات ہیں ان کو میکسیمم حد تک حاصل کر سکیں آپ بھی اور ہم بھی کیونکہ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے ہم جو اتنی قربانی دیتے ہیں ہر اس حلال چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ نے ہم پر حلال کی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے اپنی پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ اور پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کیا ہے اپنے اخلاقیات اپنے معاملات اور ہمارا اللہ سے تعلق تو ان پہ ہم بات کرتے رہیں گے اور اب میں انوائٹ کرتا ہوں میرے ساتھ جو میری کو ہوسٹ ہیں ڈاکٹر رافیہ کہاں ہیں ڈاکٹر رافیہ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو آج دوسری سہری بہت بہت مبارک ہو دوسرا روزہ بھی شروع ہو گیا ہمائیو اور اسی طرح یہ سارے روزے نکل جائیں گے پھر مجھے بتائے افسوس ہونے لگتا ہے ایک دکھ ہونے لگتا ہے میں چاہتی ہوں یہ مہینہ کبھی بھی ختم نہ ہو اور آپ ابھی تھوڑی دیرے پہلے سن رہے تھے بہت خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک جو کہتی ہمارے حافظ کاری محضر اشرفی صاحب کی آج ہم بہت خاص بات کرنے والے ہیں بہت امپورٹنٹ بات کرنے والے ہیں اور وہ بات رمضان سے ریلیٹڈ ہے روزے ہم سب رکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پوری طریقے سے بہت پورے جس طرح احتیاط اس کی کی جاتی ہے جو اس کا خوش خصوح اس کے ساتھ روزے رکھے جائے لیکن روزوں کے مقصد کیا ہے روزے کا مقصد کیا ہے روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں روزے سے ہم کیا سیکھتے ہیں آج ہم اس پہ بات کریں گے اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو ایک جسمانی شکل کے ساتھ اس کی روح بھی اس کے ساتھ دی دنیا میں اور جس طرح ہم اپنی زندگی کے لیے اپنے جسم کے لیے کہ ہمیں بھوک نہ لگے پیاس نہ لگے کھاتے ہیں پیتے ہیں ہم ابھی وہ علی بھوک جو ہے کھانے پینے سے پوری کر لیتے ہیں جو ہے وہ ہیلی رہتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری روح ہے اس کی بھی غزہ ہے بالکل ہے اور اس کی غزہ جو ہے وہ وہ احکمات ہیں وہ وہ چیزیں ہیں وہ سنت رسول ہے قرآن شریف ہے جو ہمیں وہ ساری چیزیں سکھاتا ہے بتاتا ہے جس سے ہماری روح جو ہے ہماری روح کا پیت بڑھتا ہے اور روح جو ہے وہ ترو تازہ رہتی ہے تو اس میں ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ روزہ بھی ہے نماز روزہ حج زکاة روزہ انسان کی روح کی تربیت کرتا ہے اور روح کی تربیت کے ساتھ وہ اس کا پیٹ بھی بھرتا ہے اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو انسان صرف ایک چلتی پھرتی مشین ہوگا جب تک اس کی روح زندہ نہیں ہوگی کیا خوبصورت بات کیا آپ نے چلتی پھرتی مشین ہوگی چلتی پھرتی مشین کہ سکون قلب اور روح کا سکون اللہ کی ذکر میں ہے اللہ کی ذکر میں ہے جیسے آپ نے اتنی اچھی بات کہی کہ فیزیکلی تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کری لیتے ہیں رمزان میں کیونکہ روزہ رکھنا سائنس بھی کہتی ہے کہ انسان جب ایک وقت تک محدود وقت تک اپنے کو بھوکا رکھتا ہے تو باڈی کی ریفرمیشن ہوتی ہے بلکل بلکل ہوتی ہے لیکن روحانی اس کا بڑا فائدہ ہے روحانی بہت پائدہ ہے پتہ جسمانی ہمیں کوئی بیماری ہو جسمانی کوئی پرابم ہو ہم ہسپچلز چلے جاتے ہیں دھوائی کھا لیتے ہیں آرام کر لیتے ہیں لیکن جب روحانی ہمارے اندر بے چینی ہوتی ہے روحانی ہم پریشان ہوتے ہیں اللہ نے سارے شیاتین کو قید کر دیا بلکل تو شیاتین سے تو چلو جان چھوٹی لیکن اس کے ساتھ کیا یہ کافی ہے اس کے ساتھ ایک ہماری نفس لگی تو اب ہماری ٹریننگ کیا ہے کہ اپنی اس نفس کو ہم تیار کریں بلکل یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کی تو ماشاءاللہ تیار ہے اور میں بہت سارے سننوالوں کی تیار ہے یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے بڑی ہمیں یہ مہینہ جو تیس دن کے دیا جاتا ہے یہ اس لیے دیا جاتا ہے دیکھو کتنا ٹف ہوتا ہے کہ میرے لیے اللہ نے کئی چیزیں حلال کی ہیں کھانے پینے کی کئی تعلقات کو حلال کیا ہے لیکن میں ان سب حلال چیزوں کو بند کر دیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اور میری نفس مجھے مار رہی ہوتی ہے وہ ایک میں نے بڑوں سے قجیب بات سنے مولانا صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہنے لگے کہ رمضان اللہ نے ایک ایسا لفظ چنا ہے کہ بڑا یونیٹ لفظ ہے میں نے کہا شاہر حضرت کیسے کہہ لگے دیکھو رمضان کا مطلب ہے جلنا تو جیسے آگ میں لکڑی ڈال دیتے ہو آگ میں کاغذ ڈال دیتے ہو جل جاتا ہے اس طرح سے تمہاری بھوک کی آگ میں اور تمہاری پیاس کی آگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سارے پرانے گناہ ڈالتے ہیں اور ان کو جلا دیتے ہیں اس جلنے کا جو ہے نا ہماری مجھے لکھتا ہے اس جلنے کا ایک اپنا مزہ ہے اس جلنے کی تکلیس نہیں ہے اس جلنے میں مزہ ہے اس جلنے میں سکون ہے جو اللہ نے ہمارے لئے رکھا ہے اور ہم جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم ایکسپیرنس کرتے ہیں ایک اندر سے ایک ڈیفرنٹ انسان ایک مختلف انسان ہمارے اندر ہوتا ہے جو ہم اس مہینے میں دسکارو کرتے ہیں اور ہم ٹرین کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ اس ایک مہینے میں ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں جو ہم آگے آنے والے گیارہ مہینوں تک چلائیں جب ہمارا دوبارہ ٹریننگ پورٹ شروع ہو جائے اور ماشاء اللہ مجھے اچھی بات یہ لگ رہی ہے کہ ڈاکٹر رافیہ آپ تو آلڈی آپ ریچ دیر اب مہینت تو ہم ہی کرنی ہے اب تھوڑی بھاگ دار کرنی ہے مہینت کرنی ہے صحیح بات اور ان تراتیب اس تراتیب کو پنانانا ہے بلکل کسیدہ سن لے بلکل بلکل کسیدہ ہم لوگ بلکل ہے بہتی خوبصورت چیز ہے جی اور اس کے بغیر جو ہے کوئی بھی ٹرانس میشن اسپیشلی رمضان کی کوئی بھی ٹرانس میشن جو ہے مجھے تھوڑی سی دھوری دھوری لگتی ہے بہتی خوبصورت ہے دلوں کو اتمنان پہچاتی ہے اور کسیدہ بردر شریف کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی ہماری بہتی خوش گو نات خواہ ہیں سنہ سید سنہ سید کے ساتھ شامل ہوں گے ہمارے بہتی خوش آواز سنہ خواہ کاری اسد الحق صاحب آئیے 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 آ خط اشکر لاغری نے عشق ثابت کر دیا زرد گل کی ہی طرح رخ سارو پی مانم دنم مولا یا سلی و سلیم دائما ابدا على حبيبی که خیر الخلق کلی هیمی نا عم سرا قیب من اهوى فارو قومی نا عم سرا قیب من اهوى فارو قومی والرگو یا تریخ لن تتیق لی ادامی ہاں خیالی یار نے مجھ کو جگایا رات بھر لذتوں کو کر دیا ہے عشق نیرن جو علم مولا یا سلی و سلیم دائما ابدا على حبيبی که خیر الخلق کلی هیمی موسیقی 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 ہے اگر انصاف تجھ میں کرنا مجھ پر یہ ستم مولا یا صلی و صلیم دائماً آبداً علا حبیبی کافر الفلک کل لینی میں درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سرکار عالم ہے وہی غم خار امت ہے وہی تو حش کے میدان میں سب کی شفاعت ہے مولا یا صلی و صلیم دائماً آبداً علا حبیبی کافر الفلک کل لینی میں مولا یا صلی و صلیم دائماً آبداً علا حبیبی کافر الفلک کل لینی میں مولا یا صلیم دائماً ماشاءاللہ بہت اندہ مہت اندہ اللہ تعالی ہمارے اس محفل میں برکت ڈالے اور آپ کی آوازوں میں اور اللہ تعالی برکت ڈالے اور اللہ آپ کو توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ بار بار ہم اب جناب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریف اور ان کی بڑھائی بیان کریں موسیقی موسیقی اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنے اور سیگمنٹ کے سال دوبارہ حاصر ہوتے ہیں آپ لوگ کہیں نہیں جائے گا موسیقی 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 مہتaran موسیقی 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 اور یہ سیگمنٹ جو ہے یہ ہمارا پرمننٹ سیگمنٹ ہے ان میں جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بھی ہمارے مستقل گیسٹ ہیں اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو جی ہم بات کریں گے جی حرف و حکمت پہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے حرف و حکمت اور اس میں جو ہمارے مستقل مہمان ہیں وہ ہے جی نامور خوش نویز خوش کو سنہ خواہ اور پرائیڈا پر فورمانز ہولڈا علم کلم نور محمد جرال صاحب اسلام علیکم سر کیسے آپ سر آج آپ کو دوسری سیری بہت بہت مبارک ہو آپ کا بھی بہت شکریہ آج ہم سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آج آپ مولانا رومی کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کی کون سی روایت بارے میں آپ بتانا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کی ان بابرکت ساتھوں میں جب ہم اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کو لطف لے رہے ہیں میں تمام پی ٹی وی ہوم کی اس ٹرانسیمیشن کو دیکھنے والے سننے والے وہ خوبصورت لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں سلام مسنون پیش کرتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کو بھی مولانا کی جتنی بھی حکایتیں ہیں وہ قرآن اور حدیث سے انہوں نے نچوڑ نکالا ہوا ہے آج ہمارا موضوع ہے اسحار اچھا اسحار اسحار کہ ہم اسحار کی کیا اہمیت ہے مطلب احسان سے بھی ایک ہاتھ آگئے ایک ہاتھ آگئے بلکل آپ نے وجہ کہا واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ بازار بڑا عجیب تھا اور اس میں رہنے والے لوگوں کی آدھات بھی بڑی عجیب تھی کہ صبح کے وقت نماز کا ختم ہو جاتی تھی تو یہ بازار کھل جاتا تھا اور ہر شخص اپنی دکان کھولنے کے بعد ایک کرسی اپنے دکان کے سہن میں رکھ دیتا تھا کیا باز ہے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ہر شخص ہر دکاندار اپنی دکان کے آگے ایک کرسی رکھ دیتا تھا اور جو ہی کوئی ایک گاہک اس کی دکان پہ آتا اور وہ سودا لے کے رخصت ہوتا وہ کرسی اٹھا کے اندر رکھ لیتا اب جب دوسرا گاہک اس کے پاس آتا تو وہ ترچھی نگاہوں سے باہر کی طرف دیکھتا کس کی دکان کے آگے کرسی ابھی پڑی ہوئی ہے جو نظر آتی تو وہ اپنے مہربان گاہک سے کہتا آپ یہاں تشریف لائے میں بہت شکر گزار ہوں آپ میرے مہربان ہیں لیکن اگر آپ میری ایک بات مان لیں تو اس کا عجر مجھے بھی ہوگا اور آپ کو بھی ہوگا اور آپ میرے محسن ہوں گے تو گاہک کہتا کہ جی بتائیے کیا بات ہے تو وہ دکاندار کہتا صاحب وہ سامنے والی دکان کے آگے کرسی پڑی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اس کے ہاں کوئی گاہک نہیں گیا ہم نے یہ نشانی تیہ کی ہوئی ہے کہ جب کوئی گاہک نہ ہو تو کرسی پڑی ہوگی اور جب کوئی گاہک وہاں سے ہو کے چلا آئے تو کرسی نہیں ہوگی اگر آپ وہاں چلے جائیں تو میرے اس بھائی کو بھی صبح کے وقت پہلا گاہک مل جائے گا حجیب کیا بات صاحب کمال کی بات یہ ہے کہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ضرورت کو بھی مار کر اگلے کی ضرورت پوری کرنا اگلے کی ضرورت کو پوری کرنا یہی تو عصار کی بات ہو رہی ہے اب حیرانی والی بات ہے کہ روح زمین پر ایسا شہر کونسا ہے اور ایسے لوگ کہاں پہ ہیں ہم تو جہاں پہ جاتے آتے ہیں ریڈیوں والے ٹھیلوں والے دکاندار ادھر آئیے سب سے اچھا سامان ہمارے پاس ہے آئیے ہم آپ کو سستہ دیں گے رمضان میں تو ہم آپ سے کمائیں گے کچھ نہیں ہوتا ہے نا ایسے بلکل لیکن یہ ایک عجیب بازار تھا کہ جہاں کے لوگ اپنے گاہک کو کسی دوسرے کے حوالے کر دیتے تھے صاحبو یہ شہر مدینہ الرسول مدینہ منورہ تھا کیا بات ہے یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ محبت کے لیے مدینہ منورہ میں خیرتے تھے آپ کے اس عصار کی بات پہ سر مجھے اب میں سوچتی ہوں کہ اب دنیا میں ہمیں ایسا عصار کا جذبہ جو ہے وہ کہاں نظر آتا ہے تو ایک رشتہ جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ ہوتا ہے ماں میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنی ضرورتوں اور ہر چیز کی قربانی دے کہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں بلکل بجا آپ نے کہا بلکہ میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ بھو علی سینہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے محبت کا اور عصار کا اندازہ اس وقت ہوا جب میری گھر میں سیب چار تھے اور کھانے والے ہم پانچ تھے تو میری اماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں ہے بہت عمدہ اس میں مجھے رافیہ ایک حدیث شاد آئی ایک دفعہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مزد نبوی کے اندر ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے تو اللہ کی نبی نے تین چار گھروں میں پیغام بھیجا تو کہا گھر میں آج کچھ نہیں تو آپ نے اعلام کیا کہ بھئی ہے یہاں کوئی جو میرے مہمان کو گھر جا کے کھانا کھلا دے تو حضرت ابو تلہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں لے کے جاتا ہوں اب جب گھر پہنچے تو دو روٹی تھی گھر میں بیگم نے کہا بچے بھوکے ہیں ان کو نہیں کھلایا تو سوئیں گے نہیں تو آپ نے کہا بھئی ایسا کرنا یہ چراغ بجھا دینا ہم تم اور میں مہم ہلاتے رہیں گے اور وہ دو روٹی ہیں مہمان کو کھلا رہیں گے کیا بات ہے ان کو پھر اس کا انعام کیا ملا کہ اگلے دن جب مسجد نبی بھی پہنچے تو اللہ کے نبی مسکر آ رہے تھے اور کہا کہ ابو تلہ تمہیں اللہ کی یہ تمہاری ادا یہ اللہ کو اتنی بسند آئی کہ اللہ نے پھر قرآن میں آیت نازل کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ضروریات کو مار کے دوسروں کے ضروریات سوان اللہ یہ بڑی اچھا اصحار کے بارے میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصحار صرف اپنی جیب سے نکال کے اپنا حق اپنے بچوں کا حق یا اپنی کمائی میں سے کسی کو دینا ہے تو یہ اصحار کی محدود تعریف ہوگی اصحار یہ بھی ہے کہ آپ میرے لیے کسی جگہ پہ جا کے میرا کام کر رہے ہیں آپ اپنے وقت کا اصحار کر رہے ہیں اصحار یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس مجھے دے رہے ہیں حالانکہ میرا کوئی حکم نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ مجھے پانی ضرور دیں گے یہ بھی اصحار ہے کہ آپ نے اپنی پیاس کو شاید بعد میں کر لیا اور مجھے پہلے پانی دے دیا آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحار کے بارے میں جب صحابہ سے یہ بات کی تھی کہ اصحار کیا ہوتا ہے تو ترہ ترہ کی باتیں جب صحابہ نے سوال کی صورت میں پوچھیں تو ان میں یہ باتیں بھی تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے میں تو ایک مفلس ہوں میں اس اصحار کے اوپر کیسے عمل کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اگر کسی کا کیونکہ انگلی پکڑ کے کسی کو راستہ دکھا دے گا یہ بھی تیرا اصحار ہے تو اگر کسی کو اچھا مشورہ دے گا یہ بھی تیرا اصحار ہے اور اگر تو اپنے گھر کے بچوں کے لیے اپنا پیٹ کٹ کے ان کی ضرورتیں پوری کرے گا تو یہ بھی تیرا اصحار ہے اور ہمائے بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اصحار قدم قدم پر ہماری زندگی کا حصہ ہے ہماری گھر کی خواتین ہماری ماں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں جو روزہ رکھے اس پیاس اور اس سخت وقت میں جبکہ روزہ جو ہے وہ آخری بندے کو ہلکان کر دیتا ہے اچھا پھر میرے دل میں کیا بات آئی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے مجھے اتنی کریوسٹی ہو رہی ہے کہ وہ وہاں پر جو بنا رہے ہیں میں جا کے جلدی سے دیکھ لوں کہ بنایا کہہ رہا ہوں ہاں ہاں بلکہ اسے بتائی اج بنا کیا رہے اور کہ اس خط میں بنا رہے ہیں جی جی اصحار کے درمیان میں چونکہ یہ حرف حکمت ہے یہ حرف ہے یہ اللہ رب العزت کا اسم جلالت مام ہے سمجھائیں تو آپ نے یہ آپ نے یہ لکھا بھی کچھ ہے نا جی میں بتاتا ہوں یہ خط کوفی ہے خط کوفی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے موجد جو ہیں وہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم کیونکہ نبی علیہ السلام جو نامیں لکھواتے تھے جو ان سے خطوط لکھواتے تھے ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوفی کی آپ کو ٹچ ملتا ہے تو یہ لفظ لکھا ہوا اللہ کوفی کا حسن یہ ہے کہ اس کی ساری جو لائنیں ہوتی ہیں وہ جیومیٹریکل ہوتی ہیں اور اس میں ایک توازن اور حسن پیدا کر دیا جاتا میں نے اللہ لکھا تو پھر میں نے اس کے اوپر اس کے بیگراؤنڈ میں یا ارحم الراحمین یا خالق جل جلالہ یا کریم یا رحیم یا جواد یا مقلب القلوب والابصار جل جلالہ تو میں نے اللہ کی توصیف اور اللہ کی حمد اور اللہ کے وہ تعریفی نام لکھے ہیں جس رب نے ہمیں عصار کی قوت اور طاقت اور عصار کرنے کی ہمت عطا کی یہ جو دل ہے نا یہ رب کا حجرہ ہے صحیح اس میں رب رہتا ہے سلطان الارفین جو کہ مشہور صوفی پنجاب کے گزرے انہوں نے کہا کہ دل ایک حجرہ رب سچے دا اتھ پا فقیرہ چاہتی ہو نا کر منتا خواج خزر دیا تیرے اندر آب حیاتی ہو تیرے اندر آب حیاتی ہو تیرے اندر آب حیاتی ہو تیرے عشق دا دیوہ بال ہنیرے مت لبی وست کھڑاچی ہو تی مرن تو پیلوں مر گے باہو جن حق دی رمز پشاتی ہو اچھا نور بھائی میں اچھا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہمارے آڈینس بھی دیکھیں جو آپ نے بنایا ہے جی بالکل بالکل تو میں تھوڑا سا اس کو یوں کروں اچھا دکھا دیا جی اچھا ایک بات میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا یہ مجھے سمجھ نہیں میں ابھی ایک اور سے اس کو دیکھ رہا تھا اب یہ دیکھیں اس میں جو آپ نے علف بنائے ہیں سب کے سائزز فرق ہیں تو کیا یہ کوئی میسیج ہے اس میں کہ یہ صرف کیلیگریفی کی خوبصورتی کیلئے سے دیکھیں اللہ رب العزت کا جو اس میں جلالت ہے اس کے اندر اپنا اتنا حسن ہے کہ کوئی خطات اس کے یا آرٹسٹ اس کے حسن کو اور اس کی خوبیوں کو کیا ڈسکرائب کرے گا ہم تو اپنی حمد سے جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا مَا اِمَّ دَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِمَّ دَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِي انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم کون ہیں جو اپنی باتوں سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکیں بلکہ ہم تو ان کے نام کے حسن کی برکت سے اپنی بات کو چمکاتے ہیں ایک خطات یا ایک آرٹس کا بھی یہی ہے وہ شاید آپ میں نہیں ہے تمام چہرے مختلف ہیں تمام شکلیں مختلف ہیں اور ان میں جو اللہ کی عطا کردہ قوتیں ہیں اور صلاحیتیں ہیں وہ ابھی مختلف ہیں ضرورت اس حمر کی ہے کہ ہم عیسار اپنی ذات پر لاغو کر کے جو اللہ نے خزانے ہمارے اندر رکھے ہوئے ہیں جو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت ہے ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں آپ کے اندر جو خزانے ہیں میرے اندر جو باتیں ہیں ہم پورے طریقے سے شاید ان کو ابھی تک نکال نہیں سکے آئیے مل کے کوشش کرتے ہیں اکسائی کرتے ہیں اور مدینہ منعبرا کے ایک آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا رافیہ تمہیں یاد ہے بلکل یاد ہے آپ بتائیں کیا تھا ہم مہینے کے آخر میں ہم کو یہ سیکھ لینا ہے بلکل ایسی سیکھ لینا آپ نے ہمیں سکھانا ہے ہم خطاتی بھی سیکھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر بندے کے اندر ایک خطات ہوتا ہے صرف اس کا چہرہ ساف کر کے اس کے خدو خال کو نکالنا ہوتا ہے اچھا اسی سے ایک سوال میرے کیونکہ ہم نے سیکھنا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے کہ اس کے خاص کلم ہوتا ہے خطاتی کرنے کے جو بڑے پیار سے اور بڑی اس کی جومیٹری کی حساب سے اس کو تراشا جاتا ہے اب یہ پہلے کیا جاتا تھا اب کیا کیا جاتا ہے اب بھی ایسا ہوتا ہے بلکل ایسا ہے دیکھیں یہ جو کلم ہے یہ بیمبو سے بنتے ہیں اور پوری دنیا میں بلکہ میں حیران ہوں جو پاکستان میں دس روپے یا بیس روپے کا ملتا ہے وہی اگر آپ امریکہ سے خریدیں تو وہ دس ڈالر کا ہے اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ دیکھیں وہ چیزیں ہمارے ہاں اتنی سستی ملتے ہیں شاید ان کی قدر یہ بتائیں نور بھائی یہ جو کیلگریفی ہے یہ بھی اسی طرح ہوتی جیسے پینٹنگ ہے جیسے ہم کسی پینٹر کو اس کے ہاتھ سے پیچان سکتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کس طرح سے ہے اور وہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ پینٹنگ کا سٹائل اس کا ہے بلکل ایسا تو کیلگریفی میں اسی طرح ہوتا ہے ایسا یہ برینڈنگ ہے پوری یہ برینڈنگ ہے برینڈ نیم ہے اپا ایک سٹائل ہے جب آپ کام کرتے ہیں تو کرتے کرتے پھر آپ کلم بھی اپنے مزاج کے مطابق بناتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کے انگلز کس طرح کے ہیں دیکھیں میں کلم کو اس طرح پکڑتا ہوں اگر آپ اس طرح پکڑ کے لکھیں گے تو آپ نہیں لکھ پائیں گے اصل میں ہے کلم کی پلیسنگ کہ آپ کلم کو پکڑتے ہیں کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں اور یہ بھی اثار ہے کہ میں اپنے تجربے سے اپنے صحیح بات ہے اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کی کیلگریفی دیکھ کے پچھان سکتا ہوں کہ یہ نور بھائی نے بنائی ہے بلکل بلکل ایک وقت آتا ہے جیسے سادقین ہے ٹھیک ہے نا جب وہ لکھتے تھے ہمارا وقت آئے گا تیس دن کے بعد نہیں آئے گا آئے گا ضرور آئے گا سر آئے گا کیوں نہیں آئے گا اس میں ہاتھ کا بھی فرق ہے جیسے کوئی سیدھے ہاتھ سے لکھتا ہے کوئی ولٹے ہاتھ سے لکھتا ہے کوئی دونوں ہاتھوں سے لکھتا ہے تو کیا ہاتھ کے فرق سے بھی اس کی ڈیمنشنز اور چیزوں میں فرق پڑتا ہے یہ بلکل ایسا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک میلان تبا میں آ جاتا ہے کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہے وہ کرکٹ بھی بائیں ہاتھ سے کلتے ہیں بالنگ کرواتے ہیں اسی طرح ہم نے بے شمار لوگ دیکھیں جو اس ہاتھ سے لیکن چونکہ سنت ہے کہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کریں تو ہم اس کو کرتے ہیں اب دیکھیں جیسے کلیگرافی ہے نا اس کی کچھ روحانی تعبیرات ہیں کچھ تو یہ ہے کہ آپ نے علف لکھا اب علف کا مطلب یہ ہے کہ یہ Arabic alphabet کا اور Urdu alphabet کا پہلا لفظ ہے لیکن جب صوفیاء کے ہاں کوئی علف لکھتا ہے نا اوپر سے نیچے تو رومی کہتے ہیں وہ دراصل میں اوپر سے اللہ سے لے کے نیچے کی طرف مخلوق کو تقسیم کرتا ہے کیا بات ہے ہر ایک لفظ کی ایک تعبیر ہے یہ آپ سین یا سواد کی گولائی دیکھتے ہیں نا یہ اس کی عالمگیریت کو ظاہر کرتا ہے کہ میرا رب کتنا بڑا ہے کہ تمام کائنات اس کی رحمت کے اندر محیط ہے تو صوفیاء نے اوپر سے جب نیچے لگتے ہیں تو اپنے خالق سے مخلوق کی طرف آتے ہیں کیا بات ہے یہ رومی دیکھیں رومی نے یہ جو ویرلنگ درویش کا وہ نکالا تھا کانسپٹ اس کے بھی ہاتھ اس طرح ہیں وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ درویش جو ہے یہ اللہ سے مانگ کے مخلوق میں تقسیم کرتا ہے اس کا ایک ہاتھ اوپر ہے ایک ہاتھ نیچے تو ان سب چیزوں میں خیر کے پہلو ہیں ہمیں ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے ہم کس طرح اس حسن کو اپنے ناظرین کے سامنے لا کے پیش کر سکتے ہیں اچھا اسی بات سے کیوں مجھے آدھا ہے بلکہ ہوتا ہے دنیا میں لوگ کرتے ہیں کہ صبح سورج جب نکل رہا ہوتا ہے جب سنرائز ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے ڈیفرنٹ آسنز ہوتے ہیں اور وہ آسنز اگر آپ موملی دیکھیں تو آپ کے ایسے کیوں کر رہے ہیں لیکن اس کا ایک ایک آسن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کس طرح یونیورس سے انرجی لے رہے ہیں اور کس طرح آپ سراؤنڈنگ میں دسٹریبیوٹ کر رہے ہیں کس طرح آپ اس سے اپنی سول کلیر کر رہے ہیں تو اسی طرح پروبیلی خطاتی میں بھی اسی طرح ان کے مطلب ہے ایک آئیڈیا ایک اس میں بتاؤں شاعر ہے یا خطات ہے یا آرٹسٹ ہے میں کئی مرتبہ رات کو سوتے وقت میرے ذہن میں کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے کہ یوں کرنا تو میرے گھر کے کچھ لوگ تنگ ہو جاتے ہیں یار اس وقت تم بیٹھ گئے ہو اور ایسے ہوا میں انگلیاں ایسے ایسے کر رہے ہو لیکن یہ کیا ہے کہ میں اپنے تائیں اس آئیڈیا کو اپنے ہاتھوں میں یہ ان کی عادت ڈالتا ہوں کہ صبح جب میں اٹھوں گا تو ہاتھ اس طرح چلا ہوں گا تو یہ آرٹ ہے یہ فن ہے کیلیگرافی اس کا دورہ ثواب ہے ایک تو آپ اللہ کا نام لکھتے ہیں قرآن لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے بڑی نہ کوئی کتاب ہے اس سے بڑا نہ کوئی ذکر ہے اور کیا اس قلم کی قیمت ہوگی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو چنا تھا کہ یہ کاتبین وئی ہوں گے تو وہ کس لیے چنا تھا اس لیے کہ ان کے ہاتھ ان کے دستخط بہت اچھا تھا ان کے خطوط بہت اچھا تھا ایک پرسن سوال کرلوں رات کو جب آپ سوتے وئی کرتے ہیں تو آپ کی بیگم آپ کو ناراض تو نہیں ہوتی وہ ناراض پہلے پہل ہوتی تھی لیکن چونکہ اب آپ کی دعاوں سے میں نے تیس سال سے زیادہ عرصہ گزار لیا عادت ہوگی تو اب میرے سب گھر والوں کو پتا ہے آپ کی اس خوبصورت بات سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور خیریں عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی پھر ہم چلیں ایک بریک کی طرف چلیں جی بریک لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج قصص القرآن کے اس سلسلے میں ہم نبی کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت حسکیل علیہ السلام اور ان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ سابرین میں ہیں یہ نیک لوگوں میں شامل ہیں اور یہ اندہ لوگوں میں شامل ہیں ان کا خوب ذکر کیا کیجئے قرآن میں حضرت حسکیل علیہ السلام کو اللہ نے لقب دیا ذل کفل اور ذل کفل کا اس لیے ان کو لقب دیا گیا دو وجہ بات ایک تو یہ کہ وہ اپنے اپنے لوگوں کے اپنے شہر کے کفالت کیا کرتے تھے اور دوسرا یہ تھا کہ غصے پہ بہت ان کا کنٹرول ہوتا تھا اللہ نے قرآن میں ذل کفل کا جو ایکزامپلز دیئے اس کے پیشے تین چیزیں تھی ایک تو اللہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ کو سب سے جو خوبصورت چیز لگتی ہے وہ ہے اللہ توقع دوسرا اس میں یہ میسیج دیا گیا کہ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے اور موت کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ موت تو سب کو آنی ہے اور تیسرا میں سے یہ تھا کہ یہ جو دین ہے ہمارا یہ ایک اجتماعی دین ہے یہ انفرادی دین نہیں ہے اور کسی پہ اگر کوئی مسیبت آئے کسی پہ کوئی حالات آئیں تو اس امت کو چاہیے کہ سب جڑ کر ساتھ مل کر ان حالات کا مقابلہ کریں اب اگر میں تھوڑا سا ان کا واقعہ بیان کروں تو حضرت ذل کفل میں ان کا نام یہ اس لیے لینا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے ان کو اس کا لقب دیا ان کے شہر میں کسیر تعداد تھی بنی اسرائیل تھی ایک دفعہ اچانک شہر میں تاؤن آ گیا اور لوگ موت سے گھبرانے لگ گئے موت کے خوف سے گھبرانے لگ گئے تو کوئی ستر ہزار کے قریب جو بنی اسرائیل تھے وہ شہر چھوڑ گئے کہ کہیں ہمیں موت نہ آگ پڑے اور ساتھ میں ایک جنگل میں جا کے آباد ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کو یہ حرقت بہت زیادہ نا پسند آئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کو موت دینی پھر اللہ کا فیصلہ آیا اور ان کو موت ہوئی اور آٹھ دن تک ان کے مردہ جسم ہاں پڑے رہے اور ان میں سے بدبو بھی آنا شروع ہو گئے تو حضرت زلکفل آپ ادھر سے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنی امت کا یہ حال دیکھا تو اللہ سے دعا ماندی کہا یا اللہ یہ تیرے نام لیوا تھے یا اللہ یہ تیری ذکر اور بڑھائی بیان کرنے والے تھے ان سے خطا ہو گئے اور یا اللہ اگر تُو نے انہیں معاف نہ کیا تو میں اکیلا رہ جاؤں گا یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں اللہ نے حضرت زلکفل کی یہ دعا کو قبول فرمایا اور اللہ نے کہا اچھا یہ ان کی ہڈیاں پڑی ہیں ان ہڈیاں کو بولو جڑ جائیں تو انہیں جب ہڈیاں کو کہا جڑ جاؤ تو اللہ کی حکم سے ہڈیاں جڑ دیں پھر اللہ نے کہا ان ہڈیاں کو بولو کہ ان پر گوشت چڑھا دو تو جب انہوں نے کہا ہڈیاں سے کہ گوشت چڑھا دو تو اللہ کی حکم سے اس پر گوشت چڑھ گیا پھر اللہ نے کہا تو وہ ستر ہزار لوگ وہاں کھڑے ہو گئے اور اللہ کی بڑھائی بیان کرنے لگ گئے تو یہ واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کو یہ چیز ناپسند کیوں آئی دو وجوہات کی وجہ سے سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری ہر جو نبی بھیجا ایک لاکھ چھبیس ہزار انبیاء یا ایک لاکھ چھبیس ہزار کموں پر شنبیاء ان سب نے ایک ہی چیز کی دعوت دی کس چیز کی دعوت دی ان سب نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ اے انسانوں اپنے خالقِ حقیقی کو پہچانو اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو آپ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیں کہ ان کو آگ میں پھیکا جا رہا ہے اور وہ ایسی آگ جو ایک مہینے تک بھڑ گئی ہے اور جب آپ آگ کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو میری مدد چاہیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں نا اللہ دیکھ رہے ہیں نا بس میرے لیے وہ کافی ہے حسبون اللہ نعم الوکی اللہ توقل کیا اور اللہ کو یہ اللہ توقل اتنا پسند ہے کہ اللہ نے پھر ان کو اپنے قریبی ساتھیوں میں ڈالا اور ان کی سنتوں پر اپنے محبوب جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا دوڑیے صفہ مروہ کے درمیان اگر صفہ مروہ کے درمیان نہیں دوڑیں گے تو آپ کا دین مکمل نہیں ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی ایکسامپل ہے اب آپ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں بنی اسرائیل کی قوم آپ کے ساتھ ہے پیچھے پیچھے فیراؤن کی فوج اور فیراؤن کون تھا اس وقت جو کہتا تھا کہ میں رب ہوں جیسے آپ سمجھ لیں کوئی سپر پاور اور یہ تھوڑے سے محدود بنی اسرائیل اور ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تک کیوں کی قوم کہنے لگ گئی کہ موسیٰ ہمیں کہاں پھسا دیا آگے دریا ہے پیچھے فیراؤن کی فوج ہے لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے تھے تبکل کا تو آپ نے دل میں اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما میرے پیچھے فیراؤن آ رہا ہے یہ میری قوم ہے ان کو تو پار لگا تو اللہ نے کہا موسیٰ دریا میں اپنی لاتھی مارو اب اس میں دیکھیں دو سبق ہیں ہمارے لئے دوسرا سبق اس میں ایک تو اللہ تبکل کی بات کی دوسرا سبق ہے اس میں یقین کا میں کبھی کبھی اپنے بڑوں سے پوچھتا ہوں کہ حضرت آپ نے یہ ہمیں دعا بتائی ہم تو اتنی دفعہ پڑھتے ہیں اس کا فائدہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا اور ہم نے یہ پڑھا حدیث میں کہ صحابہ کو یہ سکھائی گی ایک دفعہ پڑھتے تھے ان کے لئے کافی ہو جاتا تھا تو مجھے انہوں نے کہا دیکھو جتنے یقین سے دعا پڑھو گے اتنا ہی اس دعا کا فائدہ ہوگا تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین سے جب لاتھی ماری پانی پہ تو پانی میں راستہ من گیا تو اللہ کو یہ توقل بہت پسند ہے اور دوسرا موت سے ڈر ہم سب کو لگتا ہے ہم سب انسان ہیں ہم سب ڈرتے ہیں موت سے لیکن ہماری تربیت اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہماری تربیت اللہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ موت سے ڈرو نہیں موت کی تیاری کرو ایک کسی صحابی نے اللہ کی نبی سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو کہ اللہ کی نبی نے فرمایا اس کا علم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے تو یہ حضرت حسکیل کے اس واقعے پہ بہت ساری ہمارے لیے نصیحتیں ہیں پھر اگر میں پریزن ڈی انوائرمنٹ کے مطابق دیکھوں جو آج کل ایک تعوون یعنی کرونا کا ایک زمانہ ہے اب اب یہ حضرت حسکیل کی قوم جو ہے یہ اسی تعوون سے ڈر کر شہر چھوڑتی ہے اور بھاگتی ہے تو اس میں اللہ کیا سبق دے رہے ہیں اللہ کو کیوں نہ پسند آیا اللہ کو اس لیے نہ پسند آیا جس کے بعد پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کبھی کسی شہر میں کوئی وبا پھیل جائے تو تم اس شہر کو چھوڑونا اور اگر کسی شہر میں وبا ہو جس کا تمہیں پسند ہے تم اس شہر میں جاؤونا کیوں؟ یہ ایک اجتماعی صلح رحمی کا معاملہ بھی ہے یہ ایک اجتماعی خیر کا معاملہ بھی ہے اس میں بھی اللہ حقوق و لے بات اس میں بھی اللہ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں کہ انسانیت کو نقصان نہ پہنچاؤں آج آخری ایک بات جو میں آپ سے یہ کروں گا وہ یہ کروں گا کہ یہ مہینہ جو ہے رمضان کا یہ اللہ توقل بنانے کا بہت خوبصورت وقت ہے اس میں ایک تو شیعتین قید ہوتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے اللہ دل کے جذبہ بنا دیتے ہیں اس میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ تنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا اتنا ہی توقل حاصل ہوگا اور انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس مہینے کی برکات سمیٹنے کا موقع دیں گے آپ سے پھر بات ہوگی السلام علیکم رمضان پاکستان رمضان پاکستان ہماری سہری کی خصوصی ٹرانسمیشن میں دوبارہ صاحب کا خوش آمدید اور آپ کو پتا ہے سہری جب ہم سہری کی ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر سہری کے کچن کی بات کرتے ہیں اور ہمارا سیگمنٹ ہے جھٹ پٹ کچن جس میں ہم سہری کی ایسی چیزیں بناتے ہیں جو ہم جلدی سے بنا سکے ایک اور دوسری وہ نیوٹریشنس بھی ہو جو آپ کا سارا دن آپ کا ساتھ دے سکے ہمارے ساتھ ہماری شیف موجود ہے ہمارے شو کا نام ہے کوئی کیمہ بنا رہی ہوں کوئی کیمہ یہ کیمہ ہے اور مجھے لگ رہے یہ چکن کا کیمہ ہے بلکل یہ چکن کا کیمہ ہے آپ کو پتا ہے آج کل جو ہے گوش کے اوپر کچھ لیمپی جسی ہوا ہے بیٹر دن می تو اس کی وجہ سے کیمہ میں نے بیف کا ہی بنانا تھا لیکن میں چکن کا بناوں گی بلکل یہ جلدی گل بھی جاتا ہے جی بلکل جلدی گل جاتا ہے آپ کو پتا ہے جس میں سے اچھی خوش ہوا آئیں گے تو انسینٹیو ملے گا پر آکے جھانکنے کا ٹھیک ہے بلکل چلی بھر چلی جلدی ہم شروع کرتے ہیں جھڑ پٹ کچھن میں ہمارا چکن کیمہ اچھا یہ چکن کیمہ کیا ہے کچھ بھناوے چکن کیمہ کیا ہے یہ بلکل چکن کیمہ جیسے ہے بزار سے خریدے آدھا کلو یہ ہے نی نی جو بنے گا اس کا کیا نام ہے بھناوے چکن کیمہ جی جیسے کیمہ بنتا ہے کیمہ ہے صرف سادہ کیمہ سادہ کیمہ بلکل بیسے بھی ہاں وہ پر آٹھوں کے ساتھ بہت بہت اچھا لگتا ہے بلکل بلکل شروع کیجئے ہمارے کیمہ 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 کے لئے ہمیں ادھا کلو چکن کیمہ کیمہ کیا ہے اور ابھی جلدی کرنے کے لئے میں نے پیاز لال کروا کے ميز رکھے ہیں آپ لوگ کی مرضیہ پیاز لال کر سکتے ہیں اور سٹارٹ کرنے کے لئے میں سب سے پہلے کیمہ کو لیسن کے ساتھ الگ سے بھونوں گی اور اس کے بعد میں مسالہ الگ سے بھونوں گی تاکہ ہم لوگ مکس کر کے ایک ساتھ جلی سے سب کچھ کریں تو میں سب سے پہلے کیمہ لیتی ہوں آدھا کیلو کیمہ ہے ہمیں تو یہی بڑے بوڑے بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جو جو محک ہے وہ ہمیں تو ہمیں گے گوش کو جسے یہ ٹریٹمنٹ کلاتی ہے یہ گوش کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے بلکل پکھنے سے پہلے بلکل ہمیں تو دل دیا ہے اس وقت ٹائی ٹائیلکل ہمیں تھوڑا سمیں تھوڑا سمیں لے سن ادھا پیس ٹاکریبا ایک چمچ ٹھیک ہے اچھا بنا وہاں جو بزار والا ہوتا ہے وہ سہی رہتا ہے یا وہ گھر میں جو بناتے ہم ایک کلو لیسن لے کے آدھا کلو ہوتا ہے جو بھرے ہوتا ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے نہیں ہے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے بالکل یہ گھر والا ہی ہے میں نے گھر میں پیسا ہے یہ بلکل آپ نے صحیح کہا لیکن ہر چیز ریڈی ماد ہے شورٹ کرس بنا لیا ہے تو وہ بزار والا فریج میں رکھا ہوتا ہے جلد سے نکالا اچھے فریج والا وہ جو بوٹل والا جو بزار میں ملتا ہے اس کا کلر چینج نہیں ہوتا یہ جو ہم گھر میں بناتے ہیں تیسرے چوتھے دن جو ہے چاہے آپ اسے فریج میں رکھیں کم ٹیمپریچر میں رکھیں یہ ہراؤنا شروع بلکل صحیح کہہ ہیں آپ اس سے کوئی پروبی تو نہیں ہے بس جتنی جلدی جو سکر سکتے ہیں اس کو جلدی سے جلدے اس کیمے میں سے اس وقت پانی نکل رہا ہے تو چھینٹے اس وقت بہت ہوں گی تو اس کا تھوڑا خیال رکھے گا بچے وچے ہیں تو ان کو دور کر لیجے گا جی بلکل اب جو ہے میں اس کے اندر مسالا بھونوں گی اس کا مسالا الیدہ بنا رہا ہے جی الگ بنا رہا ہے کافی گرم مسالے میں دیکھ رہا ہوں بلکل بلکل توڑا سا اول آپ اسے دالے بڑھتی جاری کل بھی آپ کو ویسے ہوگی تھی انڈا اوملیٹ دیکھ کے تیس دنوں میں آپ نے بھی بڑا اچھا بنائی تھا تیس دنوں میں آپ نے بھی تو ککنگ سیکھ لینا ہے بلکل اچھا 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 یہ پیاز جو آپ لے ہیں یہ ہم گھر میں بھی بنا ستے ہیں لیکن یہ بھی بنا بنایا ملتا ہے یہ بنا بنایا ملتا ہے اس لئے ہم جلد جلد جھٹ پٹ بنائیں جھٹ پٹ میں آپ بنا بنایا بلکل اپنے اندازے سے پیاز کیونکہ اگر آپ نے بنانا ہو آدھا کلو کیمے میں تو آپ کو تقریباً دو پیاز ڈلیں گی کٹ کے در میں نے سائز کی تو ابھی جو ہیں میں نے یہ ڈال دیا ہے اس کے اندر اچھا یہ رافیہ لوگوں کو یہ پتا ہے کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں ابھی نہیں پتا پتا چلتی جائیں گے انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ اورنج کیا چیزیں اور یہ پتا ہوتا ہے یہ پتا ہے کچن میں آنے جانے والے لوگوں کو پتا ہوتا ہے میرے جیسے ناری بھی تو کچن میں آتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتے ہوں یہ لال میرش ہے پسی بھی یہ دھنیا پاودر ہے اور یہ لکڈیاں کیا پڑی ہیں دار چینی لکڈیاں ہوتا ہے بلکل دو درمیانے لے لیں میں نے ویسے تین کاٹ کے رکھے ہوئے تھے کیونکہ ہم لوگ نا تھوڑی سی بجٹ کوکنگ بھی کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں باقی بہت چیزوں میں بھی آپ کے کافی بجٹ کوکنگ بھی کرتے ہیں تو دو ٹیماتر کا مطلب ہے دو ٹیماتر ہی لیچے گا یہ پیاز یہ پیاز اچھا تو کوئی فرق پڑتا ہے جلدی کرنے کے لیے آپ کو کوکنگ کے لیے یہ بیس رہتا ہے اتروایز آپ کو اس کے لیے ٹائم کرنا پڑتا ہے آپ کی مرضی ہے آپ کی ریپوٹیشن on steak ہے یہ دیکھیں تو یہ اس کو آپ تھوڑا تھوڑا اس طرح سے کریں تاکہ یہ جھڑے یہ کبھی آپ نے حلیم کے اوپر ڈال کے کھایا ہو تو یہ وہی والا پیاز جو حلیم کے اوپر ڈال کے کھایا اچھا کیونکہ یہ چکن کا کیمہ ہے تو اس کا کلر بلکل ہی پنک سے وائٹ کی اور اس میں شکل دیکھیں گے تو اس طرح کی براونی ہوتا تھوڑا سوڑا 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 تو اس میں ہم تھوڑا کلر ڈال دیتے ہیں تو اس کے کلر ڈال دیتے ہیں تو اس کا کلر دیتے ہیں بلکل یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کار سکتے ہیں آپ مرضی سے کھوکیں کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں یہ تاکہ سب لوگ کے کھتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ جی آپ کو کلر ہوتا ہے یہ پاکہ نہیں ہے ہم بھی نتیدہ بچوں کی جہان کریں ان کی دشتے ہیں اس پر حشبو آ رہی ہے یہ ہم اسے باقی مسائلہ جات ڈال رہے ہیں ہم اسے باقی مسائلہ جات ڈال رہے ہیں اس کے فائدا ہے یہ تو آپ کو دنٹس بتائیں گی اٹھا دیکھنٹس اپنے کو ان پلک ہے ایسی نمک دا ہے کہ یہ نمک دیتا ہے اپنی تیسٹ کے حساب سے اچھٹی کتنا نمک دانے اور ایک چمچ ہیلتھ بائیس اچھ بہت غیر ہے ہیلتھ بائیسی نمک دنیا کچھ لائمیٹری وہیٹ نہیں حالتا ہے اور کچھ لائمٹ ایک چیزیں دہتا ہے اور لاست گرم مسلا پاوڈر پاوڈر ہی لائم کہا اچھا مجھے لگا یہ دھنیا پاوڈر ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جو ہے ہم اس کو بھونیں گے یہ سب چولا بن کر کے کر رہے ہیں جی میں چولا آن کر رہا ہوں اور اور یہ بھی ہمارے سیگمنٹ کی ٹائم تک تیار ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا تیار ہو جائے گا تیار ہو جائے گا اور آپ کھا بھی لیں گیا پریشان ایسے جتنے کم اویل میں بھونا جائے نا مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے زیادہ اویل میں چیزیں بھون جاتی ہیں انہاں سے لیکن کم اویل میں ٹیسٹ فرک ہوتا ہے اس میں کم اویل میں بھوننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اویل میں گھی کرے کو فرک ہوتا ہے اکی میں اسے ہی ہے میں تو ہمیشہ کہتیوں کہ دیسی گھی سے بہترین چیز کوئی دے جو نومل گھی ہوتا ہے وہ تو جم جاتا ہے دیسی گھی میرے خیال میں شاید نومل تیپریچر پر نہیں جمتا لیکن اگر تیل اوریل سکتے ہیں وہ جمیں گے نومل گھی تو ہم کہتے ہیں بناسپتی یا وناسپتی گھی وہ ہائیڈروجینیٹڈ اب میں آپ کو تھوڑا سی میڈیسن یا سب لوگوں کو تھوڑا سا اس بارے میں گائید کرنا چاہیے وہ ہوتی ہے جی ویجیٹیبل فیٹ چلیں جی ہاں اور اس کو جی صولد کیا جاتا ہے جو ہم بناسپتی یا وناسپتی گھی جس کی بات کر رہے ہیں وہ اور وہ صحت کے لئے بلکل اچھا نہیں ہوگا اچھا اب یہ مسالہ جو ہے میں اس میں ڈرکڈ ڈالے لگیوں اس میں رگوں میں جم جاتا ہے تو آرام سے مل جاتا ہے تازہ گھی یا جس کو دیسی کی ہے کہہ رہے ہیں بازار میں آرام سے ملتے ہیں آپ کو بھی گروسری کرنے بھی نکلے گا تو آپ کو پتہ چھوڑے گا رہے ہیں گروسری کرنے میں تو کہہ رہہ ہوں اللہ کے یہتنا شکر ہے کہ ہوں пکانے والوں میں سے نہیں جیسا کہ میں جانب بھی زيادہ اپنا ہی کھانا پکایا وہ کھاتی ہوں لوگوں کا کھانا مجھے پسند نہیں آتا تو یہ جہلنج ہے آپ کو تو کھانا بھی چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے یہ تو ہے دونوں زمواری ہاں پر ڈال دیئے بس یہ بلکل آپ سمجھیں کہ اچھے بسی کھیکلی کھیکلی جلدی جلدی بن رہا ہے یہ اور اس میں اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے یہ خاگینہ بن رہا ہے جیسے وہ یہ کیمہ ہے کیونکہ چکن کا کیمہ اس طرح لگتا ہے اچھا ایسی ہوتا ہے چکن کا کیمہ چکن کیمہ ایسی ہوتا ہے بلکل بلکل وہ یہی تو کہہ رہی ہے کہ اس میں کلر ڈالنا چاہیے اس میں ہم کلر ڈال دیتے ہوں پر سے اچھا یہ مینس میٹ نہیں ہے جی جی مینس ہے یہ مینس ہے یہ مینس ہے یہ مینس چکن چکن ہے چکن کا موٹا موٹا ہوتا ہے یہ ویسے باری کلر نہیں ہے میرے خیال میں آپ نے کبھی چکن کا کیمہ نہیں کھایا اب آپ کو میری کچن کی ایکسپرٹیز کا تو آئیڈیا ہوگیا ہوگا آج آپ یہ بھی میں تو ساری نگی سمجھتا تھا مہینے کے ہند میں ہم آپ سے آپ کا امتحال لیں گے ایک پچھ آپ سے فیل کریں گے دیکھتے ہیں کتنا سی کھانی نے آپ میری ساتھ ہوں گی نا تو آپ مجھے چیٹنگ نہیں کراؤں گی میں چیٹنگ نہیں کراؤں گی میں چیٹنگ نہیں کراؤں گی میں آپ زمواریاں لے لیں گے آپ نے ساری مسالے و سالے ڈالیں صحیح بات ہے گوش ڈال کے تیار کرنا ہے میں نے کٹی وی جس طرح یہ پیاز اور یہ ڈال دینی ہے یہ بھی صحیح ہے آپ نے اس کو ہیلانا ہے ایک دن ہم ایسا بھی کریں گے جب وہ تیار ہو جائے گا تو پھر میں ٹیسٹ کر کے اور آپ کو بتاؤں گا اچھا ہے برا ہے تو وہ ہم دونوں کا ایک کھانا ہو جائے گا صحیح بات ہے یہ تیسٹ ہو گا یہ تیسٹ ہو گا یہ تیسٹ ہو گا پیسے میں نے سنا وایا کہ آپ کے جو بھائی جنے جمشے جو تھے وہ بہت اچھے کک تھے am i right جی جی بہت اچھے کک تھے اچھا تک کچھن میں جا کے دیکھ لیا کیا ہو جی 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 اچھاولا اگر آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ کو کھانا کہتا میں بھی آپ کو یہ کہوں گا جی جی بہت اچھا تک جی جی ضرور ہی نہیں انسان حرچیز میں ایکسپرٹو بلکل نہیں میں نے سنا تھا کہیں پہ میں نے سکر فرم کرلوں اچھاہ یہ اڈتی اڈتی خبر ہے اچھا اڈتی خبر ہے صحیح بات ساتھ ساتھ آپ کیمہ بھی دیکھتے رہے ہیں یہ کیمہ مجھے کافی حد تک گلاوہ لگ رہا ہے بلکل اور بس اس کی شکل کرنے والی گلے وے کیمے کی پہچان بتائیے ان کو بھی سکھائیے گلے وے کیمے کی پہچان یہی ہے جی یہ دیکھیں مجھے تو یہ وہ لگ رہا ہے وہ خزینہ نہیں ہوتا بلکل وہی لگ رہا ہے آپ کو یہ خاکینہ وہ جو خاکینہ خاکینہ ہوتا ہے انڈے کا اس میں سب چیزیں ڈلتی ہیں لوگ ویسا ہی آرہے لیکن جب آپ کھائیں گے تو آپ کا پتا چلے گا میں ہم شور جن کی ان کی ایکسپورٹیز ہے اللہ نے ان کے ہاتھ پر زائکہ دیا کل وہ آملیٹ چک کے مزا آیا یہ اپنی ریسیپیز بھی دیویلپ کرتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے جو اپنی ریسیپی دیویلپ کرتے ہیں پھولو کر لیتے لیکن دیویلپ کرنے والے کم ہوتے خود بناتے ہیں اپنی مرضی سے آلٹر کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے آپ کا تجربہ کامیاب ہو جائے تو ناثنگ لائکیٹ پھر آپ اس کو اپنے حساب سے سکھا سکتے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی تو یہ تو ہے اچھا اچھا اپنا کھانا بنا کے سب سے پہلے چیک کس پہ کرنا چاہیے خود ہی چیک کرنا چاہیے خود کو تو اچھا لگتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ پانچ منٹ میں تیار ہوتی ہے کی نہیں ہوتی یہ بس ہو ہی گئی بیلکل یہ بس اس کو اب میں دش آؤٹ کروں گی میری راشیہ جو پسندہ ڈش ہے وہ ہے ڈالچاول اچھا ڈالچاول اچار کے ساتھ یا خالی ڈالچاول نہیں مجھے ڈالچاول بڑے پسند ہے اچھا خالی تو ایک دفہ میں نے جذباتی ہو کے والدہ سے کہا جی میں یہ ڈش سیکھنا چاہتا ہوں تو میری والدہ نے بھی وہی جواد دیا ہاں جی جی میں نے کہا جی میں نے سیکھنا ہے تو میں نے ڈالچاول بنائی جی پہلی دفہ تو میں نے ڈالچاول باکی میں بنایا ہے نہیں اب یہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تو میں سچ بتاؤں گا کہ ڈال ساری نیچے لگی ہوئی تھی اچھا لگی پتہ نہیں کیا ہوا حالکہ میں نے وہ سب چیزیں ڈالی تھی جیسا مجھے کک نے بتایا اور چاول کا حال یہ تھا کہ اس نے کہا سار جی آپ ہی کھائیں چاول میں نہیں کھاتا لیکن آپ نے atleast you tried you know ہر غلطی سے ساتھ شکتا بھی ہے اللہ نے ہر کسی کو ایلگ ہونر دیا مجھے کھانے کا ہونر دیا ہمیں تھوڑی جلدی کرنے پہ لے گی ہمارا باکی رافیا آپ مجھے ہلپ کریں گی بس دھنیا میں دھنیا میں چاہیے دھنیا مجھے اینڈ میں چاہیے یہ مجھے کلر بڑا پسند ہے بچی کیما دیکھے رہی ہو گیا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے دھنیا کبھی بھی پکتی چیزوں میں نہیں ڈال کرے اس میں دو دو ٹیسٹ ہیں ایک تو آپ نے اچھا کھانا بنانا ہے اور پھر within a time limit یہ بڑی expertise چاہیے ہیں اس کا مطلب ہے کہ you are a good cook multiply by two multiply by two اب اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے ہم گارنش کرنے کے لئے کچھ بچارہ لگ رہا ہے نے بند کر دیا بس یہ ان میں ہم اس کو گارنش کر دیں گے کھانا پوری نہ کریے گا تیسٹ ہوگا یہ جی جی بالکل تیسٹ کے لئے ریڈی ہے راپیا آج آپ نے تیسٹ کرنا ہے نہیں نہیں وہ تو ہم بالکل کریں گے لیکن ہمیشہد اس کے ساتھ کچھ اور بھی بنانا ہے نہیں بس ٹھیک ہے اوکے آج چیک کرتے ہیں ایک سگمنٹ میں اتنا ہی پک سکتا ہے لیکن تیسٹ کرنا ہم بڑا زروری ہے آج آپ کریں اچھا میں بہت گرم چیز نہیں کھاتی دھلیا بھی لینا ساتھ پہ دھلیا بھی لینا ساتھ پہ اور اس کے اوپرا مزار کا ٹھیک ہے خانم بھی لینا ساتھ پہ لیکن آپ نے اپنی مرضی ہے سوڑی میں دھوڑا تھنڈا کرکیں گھاؤں گے خواهیے آج ہم غرم مسالی کا ٹیسٹ جو ستی کا خیال نہ رکھئے کام صحیح سے انہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ نے وہ پسٹا ہوا جو آج ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ لیجئے اس میں جو گرم مسالے کا علیدہ سے بڑی علیچی آپ نے پاس گرم کھالیا جن لانجا ہے گرم مسالے آپ کو فلیور آیا بہت محسنی جھٹ پٹ فاتما تو ہماری کمال کھانا اور ایک تائم فریم بڑی بہت ہے آج میں واقعی آپ سے امپریس ہوا ہوں کل تو شاید وہ گرم بہت تھا پر کھانے کا موقع نہیں ابھی تو شروعات ابھی تو ہم نے 28 days اور انشاءاللہ ساتھ میں بہت ہے یہ بتا دیتے کہ اس میں وریشن اور کیا ہو سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے آپ پاس ٹائم میں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ اس میں دہی ڈال کے بھی پلوگ دہی ڈال کے بھی پکاتے ہیں آپ دہی ڈال کے بھی پکاتے ہیں آپ کھائیے نہیں میں بتا ہوں کہ میں جب بھی کوکنگ کرتی ہوں میں چکتی نہیں ہوں کیوں میرے ساتھ یہ یہ چکھے بغیر اور یہ نہیں میرے ایک سوٹ ہوتا ہے تھوڑا بہت نمک کبھی ہو جائے بہت نسیز ہے بہت نسیز ہے انڈے میں بسرے ہمیں شہ ہوتا ہے ابھی کل ہو گیا تھا ماشاء اللہ میں نے کبھی چکھا نہیں پکاتے اور دیکھیں ہم تو کھانا پکاتے ہیں یادہ کھانا تو اس سے ہی بیچ میں کھا لے جی لوگ چکتے ہیں کھانا بن جاتا ہے تو کھانے کا دل ہی نہیں چاہ رہتا ہے یہ بات ہے یہ بات ہے چھلی جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہم نے پسند کیا ہوگا اور بہت شکریہ بنا کر کھائیں گے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ رمضان پاکستان رمضان پاکستان رمضان پاکستان ہمارے دو بڑے اچھے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ماشاءاللہ خود ہیلڈی رہنا بھی جانتے ہیں اور دوسروں کو ہیلڈی بنانا بھی جانتے ہیں تو آگا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹ صاحبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آگا صاحب میں بغیر ٹائم ویسٹ کیا آپ سے شروع کر دیتا ہوں کیونکہ یہ کالز آئیں آپ کے لئے کچھ میسیجز آئے تھے تو میں نے کہ یہ آپ کے ساتھ سٹریٹ اوے شروع کرے کوئی کوئی عبد الرشید صاحب ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے فرزانہ بیگم اسلام آباد سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دل میں سراخ ہے کوئی وزیفہ بتا دی دیا بتائیے شفا کے لئے اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکات پنجگانہ نماز کی پابندی ایک تو لازمی کرنی ہے کیونکہ بغیر نماز کی پابندی کے کوئی بھی وزیفہ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے باوضو رہنا جو ہے وہ اس وقت اتنا بڑا ایک کمال ہے کہ جو شخص باوضو رہتا ہے وہ ایک سمجھے کہ بکتر بکتر گاڑی کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے تو ایک تو باوضو رہیں پنج وقتہ نماز کی پابندی کریں اور رمضان المبارک کا باقاعدہ سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں ہم الحمدللہ اس ماہ مبارک میں پنج وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں دن بر کسرت سے کلمہ تیبہ پڑھتے رہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اب یہ جیسے اس وزیفے کے اندر کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مطلب یہ تو ہو گیا کلمہ تیبہ پھر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا سب سے چھوٹا درود پاک اس کے بعد ہے استغفر اللہ کے پروردگار سے آپ بخشش و مغفرت طلب کرتے ہیں اس کے بعد ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ جو کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور جس کو جو ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کے نوے مسائل نائنٹی پرابلمز سولو ہوتی ہیں اور اس پر جو سب سے چھوٹا پرابلم جو سولو ہوتا ہے وہ ہے غم کہ جس انسان کی زندگی سے غم نکل جاتا ہے تو سوائے خوشحالی کے اور کچھ نہیں رہتا دن بر کسرہ سے پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا خولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اس کے بعد ہم آتے ہیں قرآن پاک کے دل کے اوپر قرآن پاک کا جو دل ہے قرآن پاک کا جو قلب ہے وہ ہے یاسین شریف اور یاسین شریف کو اگر آپ ہر نماز کے بعد اس طریقے سے پڑھیں گے کہ اس کے اندر بیچ میں ایک آیت ہے دود پاک ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھیں اور جب سلامن کولم میں رب رحیم پر آئیں تو وہاں پر اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائمز اس کی تقرار کریں پانی پہ دم کریں اور اپنے دل کے اوپر دم کریں اور پانی کو پییں اب ایک اور بات وہ پانی کونسا ہونا چاہیے تو وہ پانی ہونا چاہیے زمزم کیونکہ زمزم سے ہمارا جو تعلق ہے وہ ہم الموست ختم کر چکے ہیں ہمارا زمزم سے ہم تعلق اس طرح رہ گیا کہ کوئی حج پہ چلا گیا عمرے پہ چلا گیا آیا ہم نے تھوڑا سا زمزم پی لیا آپ یقین کیجئے کہ زمزم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے اتنا ہولی گفت ہے کہ اگر ہم اس کو روزانہ قبلے کی طرف مو کر کے کھڑے ہو کر قبلے کی طرف مو کریں کھڑے ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں درود پاک پڑھیں سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ والی پڑھ کے اس کے اوپر جب آپ زمزم پیے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں اپنی صحت کے لیے کاروبار کے لیے اہل و ایال کے لیے گھر والوں کے لیے تو انشاءاللہ وہ دعا ضرور مقبول ہوگی لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آپ کا بلیو آپ کا فیت آپ کا ڈرسٹ اگر آپ کا بلیو ہے کہ یہ زمزم پینے سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے اپنے دل کے اوپر دم کرنے سے آپ کے انشاءاللہ مسائل سولد ہوں گے آپ کا دل کے اندر جو سراخ ہے یہ ختم ہو جائے گا بند ہو جائے گا اور یہ پرابلم آپ کی ہنڈریڈ پرسن انشاءاللہ سولد ہو جائے گا کیا بات ہے کیا بات ہے بس سے بھی ایک بات کہتے ہیں یہ راف ہے کال اور بھی آئی بھی ان سے پوچھ لیں ٹھیک ہے ان سے پوچھ لیں اچھا یہ دیکھو بھئی یہاں کون ہے جی اور غالباً ان کو بھلٹ پریشن کا وہ ہے اچھا اگا جی ایک بات یہ بھی کلیر کر دیجے کہ یہ آپ کیور بتا رہے ہیں کی یہ پریونشن بھی ہے یہ کیور اور پریونشن دونوں سورتوں کے اندر کیونکہ قرآن پاک میں پروردگان نے تمام بیماریوں کا تمام پریشانیوں کا سولوشن رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نیم جس کو اسماعال حسنا کہتے ہیں وہ اور پر درود پاک کی کسرات روزانہ بھوکے کو ستکے کا کھانا کھلانا یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جسے بڑے بڑے ریزلٹس دکھا لاتے ہیں اب جیسے میرے بھائی جان نے پوچھا اس وقت ہمائیوں بھائی نے کہ یہ رشید یہ راہیلہ بہنے ہماری والدہ کا نام ہے رزیہ لاہور سے آپ کا تعلق فرماتی ہے کہ ہائی بلڈ پریشر ہے اب ہائی بلڈ پریشر کے لیے آپ کو ایک تو غزائی احتیاط تو لازمی ہے یہ جو بھی میں وظیفہ یہاں پر بیٹھ کے بتا رہا ہوں اس میں میں کہیں پہ بھی آپ کو اپنے ڈاکٹروں سے دور نہیں کر رہا آپ کے جو کارڈیولوجسٹ ہیں آپ کے جو جنرل فیزیشنز ہیں جن کو آپ دوائیاں یوز کر رہے ہیں وہ آپ یوز کرتے رہیں گے ان کو آپ اپنا علاج بھی کریں گے پرہیز بھی کریں گے ڈیلی ووک بھی کریں گے ان کے پریسکرپشن کو ہنڈریٹ پرشنٹ فالو کریں گے ساتھ ساتھ یہ وظائف جو آپ کو دیے جاتے ہیں وہ کریں گے جیسے بلڈ پیشر کا پرابلم ہے ہائی رہتا ہے قرآن پاک کی جو پہلی سورہ ہے جس کو سورہ شفا کہتے ہیں سورہ فاتحہ جس کے نازل ہونے پہ جو شیطان جو ہے وہ دھاڑے مار مار کے رویا تھا اس سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین ولدولین آمین آخر تک چالیس مرتبہ پڑھیں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اور سامنے اپنے رکھیں گے وہی پانی جس کو ہم کہتے ہیں آب زمزم کیونکہ زمزم سے جب آپ رشتہ جوڑ لیں گے آپ یقین کیجئے گا آپ کے تمام پرابلمز ہر قسم کی پرابلمز کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے زمزم سے رشتہ جوڑ لینا واجب ہے تو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان چالیس مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں پانی پہ دم کریں اور اس کو کسرت کے ساتھ پییں اپنے ڈاکٹر کو فالو کریں دن بر کسرت سے پڑھنے کا جو وظیفہ میں نے بتایا کلمہ تیبہ وہ پڑے روزانہ بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلانا لازمی ہے اور رمضان شریف کی اس گھڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روزانہ ایک بھوکے کو افتار گرائیے ایک کو سہری گرائیے انشاءاللہ تبرک بطالہ دین دنیا قبر و آخرت میں بہت بہتری آئیں گی اچھا میں ایک سوال آپ سے ہم ضرور پوچھنا شاہوں گی زمزم ہمارے پاس بڑی لیمیٹڈ کونٹیٹی میں ہوتا ہے ہر وقت تو اویلیبل نہیں ہوتا جب کوئی آج آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں اللہ کے دیتا ہے تو وہ یوزلی تھی بوٹل ہوتی ہے یا پانچ لیٹر والی ہوتی ہے اب وہ ہمیں نیکسٹ ویزر تک چلانا ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈائلیوٹ کرتے رہے نومل پانی سے یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے آپ صرف نیت کریں کہ مجھے زمزم چاہیے مطلب میں ہزاروں کی تعداد میں اگر میں کہوں نہ تو شاید یہ غلط نہ ہوگا کیونکہ میرا اس شعبے سے تعلق ہے جب میں کسی کو کہتا ہوں آپ کے پاس زمزم تو نہیں ہے آپ یقین کریں چوبیس گھنٹے کے بعد ان کے گھر میں کہیں سے بھی زمزم آتا ہے کیونکہ زمزم جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کالیٹی رکھی ہے کہ وہ آپ ایک بوتل لے کے اس کو پورے ٹینک میں ڈال دیں وہ پورا ٹینک زمزم ہو جائے گا وہ بھائی سے شفا ہو جائے گا بھائی سے رحمت ہو جائے گا ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ڈاکٹر لاما عمران بشیر بھائی بہت اچھے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ابھی دو تین سال پہلے ان سے ذکریں سہر ہو رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک دوست تھے جو بہت شدید بیمار تھے اور انہوں نے بیت اللہ کی طرف مو کر کے کراچی میں بیٹھ کے قبلے کی طرف مو کر کے اور اللہ تبارک وطالعہ سے زمزم کیا ایک گلاس لیا اس کے اوپر دم کیا اس کو درود پاک پڑا اور اس کے بعد اس کو پیا اور اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کیا آپ یقین کیجئے گا موت کے مو میں سے بہار آ گئے جو کام بڑے بڑے ڈاکٹرز نہیں کر سکتے سائنس نہیں کر سکتی حکمت نہیں کر سکتی وہ زمزم کا ایک گلاس کر سکتا ہے لیکن شرط آپ کا فیتھ اور آپ کا فیتھ تو ہماری یہ راہیلا بہن جو ہیں یہ جو آپ نے وزیفہ بتایا راہیلا بہن آپ اس وزیفے کو فالو کریے اور جس طرح یہ آگا جی کہہ رہے تھا کہ شیطان دھاڑے مار کر ہوتا ہے آپ کی بیماری بھی دھاڑے مار کر ہوتا ہے اور اب تو وہ بند ہے ویسے بھی بند ہے ایک اور کوئی کال آئی ہے میرے خیال ہے ان کے لیے یہ زاہدہ ہے جی ان کی حیدر آباد سے اور ان کی جو والدہ ہے ان کا نام ہے شبنا بی بی ایک ایک لائیف کال آگی ہے میرے خیالے پہلے وہ لے لیں وہ لائیں دروپنا ہو رہا ہے جی حالو جی اسلام علیکم والے کم سلام کون ہے ہمارے ساہب کام کامران ساہب جی کے کامران ساہب نمسلہ بتائیے میں فالج کے مریض ہوں آپ فالج کے مریض ہیں ہاں 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 گی پھل تو اس کا دو بزیفہ بتائیں آپ دوسرا یہ ہے کہ میں روزے راکھ رہا ہوں اور نماز نہیں پاہ رہا نماز پڑی گیاتی میں وہ پشاپ کرتا ہوں لوٹے ہیں تو پاک ہو نہیں سکتا تو بیڈ دے ہوں بیڈ دوس نہیں سکتا بیڈ دوس نہیں سکتا بیڈ دوس نہیں سکتا اس میں روزے راکھ سکتے ہیں اگر حضرت میں اس کا آپ کو جواب دوں اگر آپ کو پشاپ کا مسئلہ ہے اور آپ کو پاکی منٹین کرنے میں پرابلم ہوتی ہے تو دیکھیں اس کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو وضو تو کرنا پڑے گا جو میں نے بڑوں سے سنا میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ یہ ہے کہ جیسی وضو کریں فٹ نماز پر لیں اور اپنے لیے آسانی یہ رکھیں اچھا اور آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ پاکی تو آپ کو رکھنی پڑے گی ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں بہت مشہور ایک پاکستان انڈسٹری کے ایک لیجنڈ جس کو آپ کیا فیلم انڈسٹری کے تو ان کو اس طرح بیماری ہوئی تو میرا بھی ان کے پاس جانا ہوا جنید جمشید بھائی کا بھی جانا ہوا مونہ تاری جمیل صاحب کے بھی جانا ہوا تو ان کا مورو لیس اسی طرح کا پرابلم تھا تو پھر ان کو سجیسٹ یہ کیا کہ آپ صاف کریں فٹ نماز پڑھ لیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ناپاکی میں رہیں اور نماز ہو جائیں یہ تو صحیح ٹھیک ہے اب ڈاکٹر مبشرا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑے ہی سائنٹیفکلی وہ ہمارے سوالوں کا جواب دی دیتی ہیں اور آج چونکہ ابھی آپ زمزم پہ بات ہو رہی تھی پانی پہ بات ہو رہی تھی تو ایک پریکٹس جو ہم نے دیکھی ہے روزوں پہ سیری میں بھی اور افتار میں بھی وہ ہے پانی کا استعمال جو کہ ہونا چاہیے پٹ کس طرح ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم بالکل ازان کی آواز آتی ہے تو اس میں کوئی دو لیٹر پانی کی باٹل تو ایک ساتھ پی جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ دو لیٹر پانی ہمیں پورا دن سروائیول میں ہماری مدد کرے گا تو اس کا صحیح طریقہ پانی پینے کا صحیح طریقہ اور کتنا پانی پینا چاہیے یہ ہم ڈاکٹر مبشرا سے پوچھتے ہیں بہت کامل ساتھ سوال آپ نے کیا بڑی گھبیر سپسے آپ کیا ہے نہیں کیونکہ وہ سب کے میں نے ایک ہی پرام لیکھے پانی ہی طرح پی لے نہیں ہوتا یہ کہ ہم یہ سترے بھی بات یہی کر رہے تھے کہ روزہ کھلنے پہ یا بند ہونے پہ یوشلی ہم دوڑتے ہیں پانی پینے کی طرف پہ now elektrolyte بیالنس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے it's a fact but at the same time اگر ہم اس دوران میں چاہے ہم سہری ہوں سہری کرنے کے بعد اگر آپ B5 وائٹیمن لے لیں تو یہ بہت مفید ہوگا جو آپ کی باڈری کے elektrolytes کو بیالنس کرے گا number one number two آپ کو ہائیڈریشن رکھے گا ڈی ہائیڈریشن کی طرف نہیں لے کے جائے گا fatigue یعنی بہت زیادہ تھکن stress factor depression میں یہ number one ہے multi وائٹیمن جس کے جنیرک نیمے پینتھونک پینتھونک ایسٹ now B5 usually ہم یہ کہتے ہیں کہ وائٹیمن ڈی وائٹیمن ڈی لے لیں یا فولک آسد لے لیں but اگر آپ B5 لیتے ہیں excessive amount بھی نہیں کرنا ہے not even صرف رمضان میں ہو رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں مگر سب سے فائدہ B5 کا رمضان میں ہوتا ہے because we are fasting ہم نے ڈیتوکسیفیکیشن بھی کرنی ہوگی اب بھی B5 ڈاکٹر وشہ اس کی سورس کیا ہے اس کا کوئی سپلیمنٹ لکھانا پڑے گا بھی کمپلیکس لکھانا پڑے گا کمپلیکس نہیں ہے سپلیمنٹ ہے آپ کو کہیں بھی فارماسی پہ مل جائے گا اتنا ہارٹ and fast رول نہیں ہے but unfortunately اس ملٹی وائٹیمن پہ کیونکہ نیوٹرینٹ ہے بہت سٹرونگ especially ہم پیشنٹس کو دیتے ہیں جو ڈیپریشن اور انگزائیٹی کا شکار اور بہت زیادہ تھکن اپنے آپ کو تھکن محسوس کرتا ہے ایون اگر آپ نورمل روٹین میں آفیس ورک پی کر رہے ہیں تو بہت زیادہ لیتھارجک فیر ہوتا ہے یعنی آپ کو سنسیشن ہوتی ہے کبھی کبھی بیٹھے پیٹھے کہتے ہیں کہ وہ چوٹیاں چڑ گئی ہیں ٹانگوں میں اور ہاتھوں میں بہت عجیب سنسیشن تو یہ اس کو بھی ختم کر دیتا ہے بی فائیو کی کمی ہے جی بی فائیو کی وجہ سے جب نمکیات ہماری باڈی میں ایم بیلنس ہو جاتا ہے بی ٹویل بھی وہی چیز ہے نہیں بی ٹویل وہ چیز نہیں بی فائیو کا جو ذکر ہو رہا کیونکہ دیکھیں ہمائی باڈی کو سکس ٹائپ آف نیوٹرین کی بہت زیادہ ضروری ہے پروٹین ہو گیا مینرال وائیٹمن فوسفرکرم اور اگر ہم الیکٹرولائٹ کو بیلنس نہیں کریں تو یہ ہر چیز بیلنس آت نہیں رہتی ایک چیز مجھے آپ پہ پوچھنی اور کل جب ہم سہری کر رہے تھے تو ہماری اس پہ بات بھی ہو رہی تھی یہ ہم بات کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد فورا پانی نہیں پینا چاہیے لیکن سہری میں کھانے کے بعد پانی چاہیے ہوتا ہے اور بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے اس کا ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہم صرف پورا دن کے لئے سٹور کرنے کے لئے کہ شاید ہم اونک ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں پینا چاہیے میں کہتے ہیں نہیں پینا چاہیے تو اس کا کچھ آلٹرنیٹ طریقہ بتائیے کہ ہم یہ جو دوکشہ آپ نے دوستی نہیں دمانی صحیح بتائیے کہ پینا چاہیے کی نہیں پینا چاہیے نہیں انٹوکسکیشن ہو جاتی ہے جب اگر آپ بہت زیادہ پانی پیئے اگر کوئی آپ میڈیسنز پہ ہیں ٹھیک ہے اب اس پہ آگے انسولین پہ ہیں یا اگر آپ گلوکو فیش لے رہے ہیں یا ایکس وائی زید میڈیسنز پہ ہیں تو اکثر لوگوں کو پیاز بہت لگتی ہے دیرنگ دار تو وہ ان چیز کا وہ ایک اتنے ایک سٹیگما ذہن میں بیٹھ گیا کہ اگر ہم پانی نہیں پینگے تو پورا دن کیا ہوگا میڈیسنز وغیرہ آخری چیز ہمیں پانی ہی چاہیے پانی ہی چاہیے ہوتی ہے بہت اگر ہم یوگرٹ کا استعمال کر لیں یا فائبرز کے اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں جیسے ویٹ ہے یا فلیکسیڈ بہت زیادہ اچھی رہتی ہے انڈیجیشن کے لیے یعنی آپ کا کھانا بھی ہزم ہوتا ہے ویٹمین دی کی کمی کو یہ پورا کرتے ہیں اور سرٹن ٹائپ آف انزائمز ہوتے ہیں جس کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے دیوری رمزان کیونکہ ہمارا جو سٹمک ہے وہ بہت زیادہ کھانا کھا کھا کے پھولا ہوتا ہے اب اگر ہم اس کو شرنک کریں گے تو زیادہ اتنی آسانی سے ہوگا نہیں بائی دی اینڈ آف رمزان یہ بہت ہی اچھا مبارک منت ہے پی دی اینڈ آف رمزان آپ کی ڈائیٹ بھی کم ہو جاتی ہے اور جو پیٹ پھولا وہ ہوتا ہے ایکسپانڈ ہو چکا ہوتا ہے وہ بھی شرنک پہ آتا ہے پت انفرشنیٹلی اس کے بعد پھر رائی والے ہمت پر ہی گرتے ہیں کوئی ایسی چیز دیں جو آپ نہیں کھا سکتے رمزان میں ہم سارے سب کچھ کھا سکتے ہیں لیکن محدود کھائیں محدود کھائیں اور پروٹین جو ہائی پروٹین کہا جاتا ہے اور لیا بھی جاتا ہے کہ ہائی پروٹین کو ہی امسرسائز کیا جاتا ہے جیسے چکن ہے بیف ہے پلس میں بھی فارم ویجٹیبل فارمز پہ بھی ابھی پروٹین آرہے ہیں پروٹین شیکس لے لیتے ہیں جیسے ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں جو یہ پری یا پوسٹ کے تو اس چیزوں کو اب آوائیڈ کریں کیونکہ وہ لیور رائیٹ اوائیڈ کرتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا پروٹین کو آوائیڈ کرلیں ویجٹیبل کاربو ہائیڈرٹس پہ زیادہ آ جائیں دالوں پہ زیادہ آ جائیں لوگیمیز پہ آ جائیں سیٹس پہ آ جائیں میری جو ون اف دو فیورٹ ہے کہ ہڈیوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور اکثر یہ کہا جاتا ہے وائٹیمن ڈی فائیف ہنڈرڈ لے لیں وان تاہوزن لے لیں اب وان تاہوزن کی کہانی نہیں ہے اب وہ بیس ہزار ہیں پچاس ہزار اینجیز پہ آ جاتا ہے ایشی کا ہے کہ مہینہ آتا ہے کھانے نہیں سب لیکن یہ آپ سننے کھا لیں لیکن کم کھا لیں کم کھا لیں تو کم کھائیں مگر ایت پہ پھر ہسپٹلائزیزیشن دی ہوتا ہے آب نے بری ساتھ وارننگ دی 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 دوکشا تو پھر آپ کو کیا کھائے گا ای بیس کے پرابلم ہوتے ہیں بدپریزی بہت زیادہ ہوتی ہے وومیٹنگ ڈیاری ہے کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے وہ برداشت نہیں ہوتا سپائسیز اچھا ساتھ ساتھ ہماری یہ ڈسکشن بھی چل رہی تھی کہ پانی کھانے کے ساتھ کتنا پینا چاہیے کھانے سے پہلے کتنا پینا چاہیے اس ساتھ میں کتنا پینا چاہیے اور کھانے کے فوراں بعد کتنا پینا چاہیے دیکھیں کھانا تو ہم کھانا نہیں کہیں گے جب ہم لوگ افطاریے سیری ہوتی ہیں وہ باقعدہ ایک برانچ ہوتا ہے یہ اگر مورننگ فروٹس ہمیشہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ تو ہمیں یہ آدھو کہاں سے پڑ گئی دوک صاحب کہ ہم پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر کہتے جی کوئی میٹھا ہے تو وہ کھلا ٹیلی ویجن کو مطلب کچھ ایسے میڈیا سورسز ہیں اس کو بڑا فالو آؤٹ کرتے ہیں کلچر وائز ہمارے یہ ہوتا ہے کہ پہلے خوب سارے تیل والا کھانا ہو اور روغنی پراتھے وغیرہ ہو اور نان ہو کلچر وائز آپ کہہ رہے ہیں کلچر وائز اور اس کے بعد میٹھا ہو پھر وہ بہت زیادہ بدپریزی کرتی اور وومنٹنگ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آج میں نے بہت زیادہ کھانا کھالی اور وہ موں کو آ رہا ہے تو یہ نہ کریں اگر آپ فروٹ پہلے کھال لیتے ہیں تو ڈائجیسٹی سسٹم کو بھی ایک سے دو گھنٹے لگتے ہیں اور جب آپ بیف یا مٹن وغیرہ لیتے ہیں تو تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے لگتے ہیں ڈائجیسٹن کے لیے تو یہ ذرا سوچ لیں کہ اگر آپ فروٹس لے رہے ہیں ففٹی رو سکسی پرسنٹ آپ کی ڈائیٹ ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آئے جو بھی میٹھا کھی رہے ہیں پورج ہے یا پورج میں آج کل کافی لوگ فروٹس بھی ڈالتے ہیں اور بچے خاص کر جب ینگ جو بچے ہیں آٹھ نو سال جو وہ رمضان کی پریکٹس میں ہیں تو ان کو ہمیشہ مدرز یہ اکثر دیکھا ہے میں نے پہلے فروٹس کھلاتی ہیں کہ پیڑ بھرا ہے آپ پیڑ بھرا ہے آپ پیڑ بھرا ہے آپ پیڑ نہیں کرو اب اس بھی میٹکلی بھی کہتے ہیں کہ آپ کھانے سے اٹلیس بیس منٹ پہلے فروٹ کھائیں کھانے کے بعد فروٹ نہیں کھا سکتے ہیں میری ایک سجیشن ہے اگر آپ بریک لے لے نا چلکے ہم میٹھا ہی کھا لے دوچھا ہی کھانے سے کھا لے صحیح بات چلی جی بہت بہت شکریہ آگا شکریہ آپ دونوں سے ہمیشہ بہت ساری چیزیں ہم کو پتا شکریہ سایدھے ہیں اگر آپ کی اتنی چلی بھی آپ کی لئے کہ ہم اس کو کور نہیں کرسکتے ہیں انشاءاللہ اس کو کھالے ہم ایک چوچے سے بریک کی طرف چل رہے ہیں ہمارے بہت ہی خاص سیگمت میں جو ہم کہتے ہیں سکولر ڈسکشن جس میں ہم بہت ساری چیزیں معلوم کرتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں پتا ہونی چاہیتیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہوتی جس سے ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں پتا چلتا ہے لیکن بات یہی ہے نا کہ جتنا آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہے اتنا آپ چیزوں سے بچ سکتے ہیں غلطیوں سے بچ سکتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں روزوں کے فوائد پہ روزوں کے مقاسد پہ اور اس پہ بات کرنے کے لئے سب سے پہلے موجود ہیں کوئی بھی درس کوئی بھی ناتخوانی کوئی بھی محفل ان کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہمارے پاس موجود ہیں جی ڈاکٹر سروت اسکریا اسلام علیکم بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہے لیکن انشاءاللہ بہت مزے کا سیگمنٹ ہونے والا ہے اور ساتھ ان کے تشریف فرما ہے ڈاکٹر احمد قادری صاحب اسلام علیکم ہم خیریت سے ہیں الحمدللہ اور ہاں ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر مفتی عمران الحق حضرت آپ خیریت سے ہیں اللہ کا بڑا احسان کر الحمدللہ آپ سب حضرات کو بہت بہت ویلکم آن دا سیٹ یہ اس میں ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اس رمضان کی نسبت سے لوگوں کو کونسی ایسی بات بتا سکیں کہ وہ اس مہینے کی جتنی برکات ہیں ان کو دون ہاتھوں سے سمیٹ لاؤں صحیح اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس سنہ خواہ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب اور ناد گو شاعر بھی ہیں اور حرف موطر کے نام سے ان کا نادیا مجموعہ بھی شایع ہو چکا ہے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ آنے کا اور ہم ضرور آپ نام پھر بتائیے کیا ہے ان کا نام ہے حرف موطر حرف موطر حضرت کیا مطلب ہوا اس کا موطر پاکیزہ خوشبودار اور حرف حرف سے آپ نسبت سمجھ سکتے ہیں پاکیزہ سے اور آقا علیہ السلام کی جو تعریف و توصیف ہے اس سے زیادہ پاکیزہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے تو پاکیزہ تو پاکیزہ تو کہتے ہیں پاکیزہ خوشبودار گل حروف وہ حروف جس سے آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف کی جائے اچھا ابھی اب یہ انہوں نے بات کی آپ جناب صلی اللہ علیہ السلام کی اور ان کی بڑھائی کی حضرت میں آپ سے شروع کرتا ہوں آپ یہ فرمائیے کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ السلام کی کوئی خاص ایسی ترطیب تھی جو روزے میں رمضان کے دنوں کے اندر اپناتے تھے جو ہم ہمیں اپنائیں تو ہمارے روزوں میں اور ہمارے تقوی میں اور ہمارے ہمارے ایمان میں اس کا اضافہ ہو عزیز محترم اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو جی چاہتا ہے کہ پاکستان ٹیلیویجن کو مبارک بات دوں کہ اس ادارے نے ہمیشہ تمام دنیا میں چاہے جہاں جہاں ملت اسلامی آؤ اس میں ایک تسبیح کی طرح سب کو پرو کے لکھ دیا ہے اور محبتوں کے سفر میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کو پران کے بموجب تقد کانا لکم فی رسول اللہ اس پر تن حسنہ کے تعبیر پیش کر کے بتلا دیا ہے کہ کوئی رنگ و نسل کا امتیاز نہیں صرف حضور مرکزی مہور ہیں خواب و روزہ ہو نماز ہو زکاة ہو حج ہو رشتہ ہو خانگی معاملات ہو زندگی کے عوامل ہو یا باہمی معاشرت ہو تو حضور وہ ذات ہے وہ ہستی ہے کہ جس کو صحیح معنوں میں اگر کسی نے پہچان لیا تو وہ اپنا ہو یا غیر ہو سب کامیابی کے راستے پر چل پڑتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کیا اور یہی وجہ ہے ارز کروں میں کہ ہمارے ہاں آج جو تنگ نظری یا بعض اوقات ہم جو باتوں کے اندر اپنے اندر الگ جاتے ہیں اور اپنی ذات کے انا کے جو گرداب میں پھنس جاتے ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی سبب ہے اور وہ سبب یہ ہے کہ کوئی مسئلک بھی اختیار کرے آدمی آدمی سے پیار کرے یہ پاکستان ٹیلویجن نے بھی ثابت کیا یہی قرآن نے ثابت کیا جب قرآن نے ثابت کیا تو اس پیغام کو یہ پاکستان لے کر چل رہا ہے اور میں پاکستان ٹیلویجن کو پاکستان کہتا ہوں کیونکہ ہے ہی پاکستان کے تو اس اعتبار سے یہ روزہ ہے جس پر آپ نے اشارہ فرمایا اور جس خوبی کے ساتھ آپ انکساری کے ساتھ جس طریقے سے گفتگو فرما رہے ہیں یہ بھی تربیت کا حصہ ہے آپ کی یہ تربیت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامج سے حاصل ہو اور یہ زندگی جو روزہ ہے یہ انسان کو کیا سکھلاتا ہے اور اس میں بنیادی محور کیا ہونا چاہیے زندگی کا صرف دو منٹ میں میں یہ بات کہوں گا کہ یہ وہ ایام ہیں جو حدیث کا مفاہیم میں کہ بخاری مسلم ترمزی نسائی ابی دعود وغیرہ کہ ان ایام میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور انزل افیح القرآن کہہ کر تو یہ بتلا دیا کہ تمہاری نجات ہی اس میں ہم نے نازل کر دیا ہے اب اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسوہ مصطفیٰ کو زندگی کا حصہ بنانو اور اسوہ مصطفیٰ کیسے ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایسے ہوگا کہ حضور صرف روزہ رکھتے نہیں تھے حضور نے روزہ رکھنے کا صلیقہ سکھلایا ہے کہ اگر آپ خود روزے دار ہیں تو آپ پر سب سے بنیادی فرض یہ ہے کہ آپ تحمل بردباری صبر کا مظاہرہ کیجئے گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ برابر والے کو غصے میں نہ دیکھیں اور اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو اشیاء کو مہنگے داموں نہ بیچیں اور اگر آپ اپنے گھر میں آئے تو جو عورت ہے جس کو ہم بیٹی کہتے ہیں ماں کہتے ہیں بیوی کہتے ہیں بہن کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ہم اس کے پکاہ ہوئے کھانے کو یا اس کے برطنوں کو پھینک دے کیا کر کہ تُو نے نمک زیادہ کر دیا تُو نے اس میں یہ ڈال دیا اس میں ڈال دیا نہیں آپ اس کے دکھ کو تکلیف کو احساس کو محنت کو عزت کی نگاہ سے دیکھئے جیسے میرے تاجداری مدین صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں جس کو ایام میں سوم کہتے ہیں اس میں حضور کا رویہ یہ ہوتا تھا خاص طور پر صحابہ سے فرمائے کرتے تھے کہ لوگوں اپنی آوازوں کو پس رکھو اپنے رویوں کو سادہ رکھو اپنی زندگی کو رب کی اطاعت کے لیے اور رب کی رضا کے لیے وقف کرو ماشاءاللہ اور جب یہ ہو جائے تو قرآن کا پیغام آ جاتا ہے فقط فازہ فوزن عظیمہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بڑی کامیابی ہوئی روزہ تو رکھ لیا قبلہ روزہ تو رکھ لیا لیکن اس کے بعد بقول اقبال کے تیرے دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیامی لے گا نماز میں آپ غصہ کر رہے ہیں نفرت کر رہے ہیں حسد کر رہے ہیں کینا اور نہ جانے دنیا کی جو معاشرکتی برائی ہیں قبائرے کبرا اور صغرہ وہ سب اپنائی ہوئی ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ میں تو جنتی ہوں الحمدللہ جنتی ہیں حضور کی شفاعت بھی اپنے جگہ پر ہے لیکن اس کے لئے آمال بھی تو ضروری ہیں صحیح بات ہے بلکہ بس اتنی سے بات کہہ کر دوسروں کا رہاک ہے یہاں پہ میں بلکہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی بڑی خوبصورت بات کی اور میں تو اب ایکسائیٹڈ ہو رہا ہوں باقی علماء سے بات کر کے مجھے لگ رہا ہے ان کی باتوں میں بھی ایسا ایک محول بنے گا انشاءاللہ ہم جوکٹر سرویت کی طرف آتے ہیں اب ہی جس طرح پروفیسر کادری صاحب بتا رہے تھے ہوتا ہوتا ہے یہی ہے کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ روزہ ہے رمضان ہے تو یہ تو صبر کا پہغام دے رہا ہے ہمگو نو کہ صبر کرو صبر کرو لیکن ہم لوگ اس میں یہ دیکھتے ہیں مجھے ابھی نہیں بتاؤ مجھے ابھی نہیں قابل میں روزے سے ہوں میں ابھی نہیں کر سکتا میں روزے سے ہوں مجھ سے بھی بات نہیں کرو میں روزے سے ہوں ہر چیز میں آپ کو تو آگے سے یہ کاؤنٹر آرگیومنٹ ملتا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو کیا یہ چیز دیکھیں ایک انسان دوسرے کا حساس تو چلو کرنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن کیا اس چیز کو بار بار کہنا جتانا اور اس طرح اپنی اپروچز میں یوز کرنا صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور اس دعا کے ساتھ کے پروردگار آلم ہم سب کو ماہ رمضان و مبارک کی تمام طرف ایوز و برکات عطا فرمائے اور اور ماہ رمضان و مبارک کی اب ابتدا ہوئی چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ پورا مہینہ ہمارے پاس ہے تذکیہ نفس کے لیے رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے جو میں اور آپ جس آیت کی تلاوت کرتے ہیں لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ یقیناً اس گول کی جانب اس اچیومنٹ کی جانب بھی اشارہ کرتی ہے کہ جو پروردگار آلم کی جانب سے ہم پر واجب اور آیت کیا گیا ہے یعنی کوئی اور ہمارا مطمئن نظر نہیں ہونا چاہیے بلکہ صرف مقصد تقویٰ لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ہمیں تقویٰ تک پہنچنا ہے تب علماء کرام سے کسی نے پوچھا کہا کہ تتقون کسے کہتے ہیں تو علماء کرام نے جواب دیا کہا کہ تصور یہ کرو کہ ایک راستہ ہے اور اس کے دونوں جانب جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ جھاڑیاں کانٹو بھری جھاڑیاں ہیں یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا ایک راستہ ہے اور واجب کو ادا کرنا ایک کانٹا ہٹا دینا ہے اور اس راستے سے گزر کر آپ جس مقام پر پہنچیں گے وہ مقام تقویٰ ہے تو اب اگر چلنے والا اس راستے پر ہر قدم پر دونوں طرف کے کانٹو کو ہٹا دا جائے گا تو جس گول تک پہنچے گا اسے منزل تقویٰ کہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے منزل تقویٰ کو حاصل کر لیا تو ہمارے نزدیک یہ تمام باتیں آ ہی نہیں سکتی روایت کیا آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ لوگوں نے آ کر ایرز کی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ نبوی میں ایک عورت ہے جو کہ راتوں کو نمازوں میں صرف کرتی ہے دن کو روزہ رکھتی ہے مگر اس کے باوجود اس کی زبان سے نہ اس کے گھر والے محفوظ ہیں نہ اس کے پڑوسی محفوظ ہیں نہ اہل محلم ہم صاحب محفوظ ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہا کہ وہ عورت جہنمی ہے یعنی باوجود اس کے کہ راتوں کو نمازوں میں صرف کرتی ہے وہ دن کو روزہ رکھتی ہے لیکن کیونکہ اس کی زبان کی شر سے دوسرے محفوظ نہیں ہے لہٰذا وہ جنت میں نہیں جا سکتی تو اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے اوپر روزہ کیا ہے نفس پر کنٹرول کا نام ہے اگر ہم اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہیں تو در حقیقت ہم جس مقام پر پہنچیں گے وہی مقام تقویٰ ہیں بہت خوبصورت بات تو ڈاکسر اگر میں آپ کی بات یہ سمجھا کہ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ خالی نیکیاں کرنا ضروری نہیں ہے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے ایک تو آپ نے یہ چیز فرمایی دوسرا آپ نے ہی کہا کہ ہماری زبان سے کوئی ایسے شر کی بات نہ ہو کوئی ایسا فتنہ نہ ہو ہماری زبان سے ہمارے آس پاس والے محفوظ رہیں بہت خوبصورت بات اور اچھا میں اسی سے میں اگر آپ سے ایک سوال کروں وہ یہ کہ دیکھیں ہم رمضان میں ہر کوئی کوشش کرتا ہے ہم اگر اپنے بڑوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں وہ میں کہتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرب الہی حاصل کرنا احسان بھی ہو جاتا ہے اور ایک رابطہ بھی اللہ سے قائم کر سکتے ہیں آپ یہ فرمائیے میرا آپ سے سوال ٹو فولڈ ہے ایک یہ سوال کہ ہمیں ایسے کون سے اعمال کرنے چاہیے یا ایسے کون سے اعمالوں کی قسرت کرنی چاہیے کہ ہم ایک تو قرب الہی حاصل کریں اور پھر ہم ایسا کیا کام کریں کہ جو باقی کے گیارہ مہینے ہیں جب دوبارہ انشاءاللہ جگر اللہ رمضان عطا فرما دیں تو اس میں اس کو قائم رکھ سکیں اللہ رحمہ وسلم قوم ایسا کام کریں جو کنٹینیوم پورے سال کرسکے تو ہم جو پریکٹیکلی کرتے ہیں وہ تو زیادہ کرتے ہیں کھانے پینے گا حالکہ اس کے اندرس میں نے روکا گیا کھانا پینے کم کیا جائے میری تو دعا ہے جی کھانے پینے سے کرب حاصل ہو جاتا ساڑی نہیں کھاتا پیتا بسی اللہ کی شان ہے اللہ تعالیٰ کھانا پینے بھی روزی دار کے لیے وہ کرب کا ذریعہ بنا جائے گا سو رہا ہے تب بھی وہ کرب کا ذریعہ کھا رہا ہے پکوڑے کھا رہا ہے کرب کا ذریعہ یہ بلکہ کی مہربانی کے روزہ رکھنے کے بعد اگر وہ ایک ایک چیز بھی نیکی ڈھوڑا اور لپا اس کو قریب کرتے تھے لیکن بنیادی جو چیزیں ہیں اس پر قریب ہونے کی ایک تو ترابی ہے اس کے بالکل اسپیشل ہے کہ وہ کئی اور کسی اس میں نہیں پائے جاتی ترابی کی عبادت ہمارے شیخ مرشید حضرت عارب باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ دنیا میں عبادتوں میں سب سے زیادہ قرب کا مقام سجدے میں ہوتا ہے کہ جب بندہ فرش پہ سرکتا تو عرش پہ پہنچ جاتا ہے تو رمضان کریم میں ایک نفیل عبادت فرز کے برابر ہو جاتی ہے تو اللہ نے یہ اعزاز ایک مومین کو دیا کہ وہ چالیس سجدے روزانہ اللہ کا اعزاز سے اس کو عطا فرماتے ہیں سمجھ سمجھ کی بات ہے تو فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں تو چالیس سجدے کو روزانہ قرب کے ملتے ہیں فرز الگ ہے چار رقعہ فرز جو پڑھتے ہیں پھر تین ویٹر الگ تو کتنے زیادہ سجدے بن جاتے ہیں پھر مہینے کے ہو جائے تو اور الگ تو یہ تو ایک تو تراویہ کا احتمام کیا جاتا ہے پھر اس میں ختم و قرآن موتا الحمدللہ احتمام کیا جاتا ہے اور یہ ایک اچھی ریت ہے ہمارے ہیں کہ عام گلیوں میں سڑکوں پہ روڑوں پہ فلیکس کے اوپر گھروں میں لازمی جہاں بھی حفاظ اکرام ہوتا ہے بڑی پیمانے پر خاص طور پر کراچی میں تو اس کے احتمام ہوتا ہے کہ تراویہ کا ختم کرتے ہیں اور بہت سے گھروں میں لڑکیں بھی پڑھاتی ہیں جو حافظ ہے ماشاءاللہ تو یہ تراویہ کے احتمام کیا جائے اس سے یہ کہ عام نماز کی عادت ہمیں پڑھے گی دوسری بات ہوگی ہوں că Ideen کے اپنے نماز کی پابندی آم طور پر دیکھیں iros وی Rodelnی آنے meeید سال کے مقابلے میںές مہینے میں کم دخن من نماز میں فجر کی نماز میں ع Yok neurons یہ احضر اب عام نماز میں تعداد بڑھ جاتی ہے اور اس کا نتیجہ ہمیں سال کے دوسرے مہینوں میں حقیقت میں نظر آتا ہے ہر طرف نیگٹیوڈی نہیں پوزیٹیف وی ماشاءاللع اللہ کے خلالے کی کام کر رہا ہے جنگ سر اتقاف میں بہتتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جو کسٹ کو کرکٹ کھیلیں وہ اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ کھلیں بہت رائعت بندہ دلکل بندہ ہے پھر آخری ایش میں آتا ہے تو اس میں اتقاف میں بیٹھتے ہیں شام میں دیکھتے ہیں تو وہ رودوں میں فٹا رہا ہے اور پھر وہ لگا کے اسٹال وگر وہ کو اسٹار بات رہے ہیں تو جنگ سر ہمارے بڑے مضبط ہیں ما شاہ اللہ اور بڑی خوشی ہوتی دیکھ کے تو یہ کام کرنے کے اللہ کے راہ میں خیرات باٹے ہیں اور نیکیاں باٹے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف رمضان شریف میں آتا ہے کہ آپ جو رمضان المبارک شروع ہوتے ہی آپ کا مزاج سخاوت میں ایسا ہو جاتا تھا جیسے بہت تیز ہوایں چلتی ہیں تو اس طرح آپ کے سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی دی ویسے تو آپ سخی تھے ایسا بھی ہوا کہ یتیم بچے نے آکے آپ سے سوال کے کپڑے چاہیے تو آپ نے سا فرمایا کہ ابھی میرے پاس نہیں جب ہوں گے تو دے جوں گا تو والدہ نے کہا کہ جا کے آپ سے کہو جو آپ نے پر تن مبارک پر پہن رکھا وہ تو آپ کے پاس موجود ہے تو آپ دے سکتے ہیں تو آپ نے بچے کو تار کو کپڑے دے دیا آپ کی بات سے اور آپ کی بات سے دو باتیں ایک تو آپ کی بات سے جو مجھے میں نے اخص کیا اس میں یہ تھا کہ آپ حقوق اللہ تو جو ہیں وہ تو آپ کی بات کی تھی اور سر آپ کی بات میں وہ جو کرکٹ کھیلنے والی بات ہے رات کی تو اس میں میں صرف ایک بات کاؤں گی ساری بات بلکل ٹھیک ہے لیکن پڑوسی کا خیال جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو لوگ اور بچے جو ہیں وہ اس پر سڑکوں پر کھیل رہے ہوتے ہیں اور شور شرابہ اور آت کے دو اور تین بچ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں دوائیاں کھا کے سو رہے ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے تو کھیلیں ضرور کھیلیں لیکن گراؤنس میں جا کے کھیلیں کھڑکیوں کے چیشیں نہ توڑے کھڑکیوں کے چیشیں نہ توڑے اچھے یہاں وقت ہو گیا کہ ہم نات رسول مقبول پرگرام میں شامل کریں اور اس کے لئے ہمارے پاس موجود ہے جی شکیل مدنی صاحب سر اوچھے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ درود پاک نظرانہ ایک نتبہ محمد شزاہ پیش کر دیجی سلی علی نبی نام سلی علی محمد سلی علی شفیی نام سلی علی محمد وہ حبیبِ رب شہد و سرہ وہ حبیبِ رب شہد و سرہ وہ حبیبِ رب شہد و سرہ شہد و شہد و فکر کی آگہی وہی نورِ حق وہی شم میں جان وہی کائنات کی روشنی وہی کائنات کی روشنی وہ دیارِ جو دو سخا کہو وہ مدینہ شہرِ وفا کہو وہ مدینہ شہرِ وفا کہو تمہیں کیا بتاؤں کہ اس جگہ جو کہی ہے میں نے سنی گئی جو کہی ہے میں نے سنی گئی کبھی اہلِ عشق میں چھڑ گیا جو بیانِ سیرتِ مصطفیہ مجھے یوں لگا کبھی اہلِ عشق میں چھڑ گیا جو بیانِ سیرتِ مصطفیہ مجھے یوں لگا کوئی روشنی میرے قلب جاں میں اُتر گئی میرے قلب جاں میں اُتر گئی بجزن کے ہے کوئی اور بھی جو ہو جل بگر سرِ لا مکاں بجزن کے ہے کوئی اور بھی بھی جو ہو جل بگر سرِ لا مکاں نہ ملائکہ کا گزر جہاں نہ پہنچ سکاں کوئی آدمی نہ ملائکہ کا گزر جہاں نہ پہنچ سکاں کوئی آدمی فقط آنسوں کے سوا کہاں میرے پاس حسینِ عمل کوئی کوئی فقط آنسوں کے سوا کہاں میرے پاس حسینِ عمل کوئی یہ شکیل فیض ہے ناعت کا میری پاس پھر بھی پنی رہی وہ حبیبِ رب شہدو سرہ وہ شعور و فکر کی آگہی وہی نورِ حق وہی شم میں جاں وہی کائنات کی روشنی ماشاءاللہ بہت اندہ بہت اندہ اچھا یہ کیا آپ کے میں وہ میرے زماغ سے وہ آپ کی یہ شاعری ماشاءاللہ یہ آپ کا جو آپ نے ایک شیر کہا کہ یہ ناعت کا فیض ہے کہ میری بات بنی رہی ماشاءاللہ کیا خوبصورت بات آپ نے کی کائی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اچھا اب میں ابھی ہم بیٹھے ہیں جو آپ تینوں حضرات بات کر رہے تھے تو میں نے مجھے یہ بات یہ اس طرح سمجھ میں آئی کہ اگر ہم رمضان میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں ہم رمضان کے اندر نوازوں کا احتمام رکھیں اور نوافل کا احترام رکھیں جیسا ذکر کا احتمام رکھیں اور جیسا ڈاکٹر ڈیبران کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے صدقہ خیرات اور اس کا زیادہ احتمام رکھیں یہ فرمائیے یہ تو انفرادی عمال ہو گئے ماں سوائے صدقہ خیرات کے جس سے باقی کوئی فائدہ ہوئے آپ حضرت مجھے یہ فرمائیں کہ ان کو ہم اجتماعی اجتماعیت کے لئے کس طرح سے استعمال کریں کہ اجتماعیت کا فائدہ ہو اس ہے بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے اور اس میں اگر ہم توجہ دیں تو اسلام نے بیک وقت انفرادیت پسندی کو اور اجتماعیت پسندی کو دونوں کو اپنا مرکز خیال رکھا ہے انفرادیت میں فرد کا جب تک انفرادی روحانی تربیت نہیں ہوگی وہ اجتماع کا یا معاشرے کا کارامد حصہ نہیں بن سکتا مجیب بہت سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تقریروں کے لئے عمل کے لئے جو مسانید ہیں اور مسند عائشہ رضی اللہ عنہ جو میری ماں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حدیث میں حضرت ابو حریر سے روایت ہے اور دیگر حدیث بھی میں اس میں کوٹ کرتا چلوں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن کل تمہارے دو شفاعت کرنے والے اور بھی ہوں گے اور ان میں سے پہلا شفی جو ہوگا وہ ہوگا قرآن جو یہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو رات نین سے روکے رکھا اور اس نے قیام و سجود میں اپنے آپ کو وقف کیا اور اس نے میری تلاوت کی اور اس تلاوت کو اس خشو و خضور محبت کے ساتھ کی کہ اس کے پورے وجود میں میری محبت تھی یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں تو اے اللہ اس کی بخشش کر دے کیونکہ اس نے تیرے اس کلام کو اپنی عبادت کا حصہ رکھ کر نین سے دور کر کے اپنے آپ کو باوجود تھی یہ تھکا ہوا ہے پنشان حالیں سب کچھ تجھ سے قربت اختیار کی اس تو اس کی بخشش کر دے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم یہ ہے کہ دوسرا جو ہوگا وہ شفی ہے روزہ اور یہ کہے گا کہ اے اللہ یہ قدرت رکھتا تھا کہ یہ کھائے پیے گھومے پھرے اور اپنی ظاہری باطنی خواہشات کو پورا کرے لیکن یہ تیری رضا کے لئے بھوکا پیاسا رہا اس نے مجھے اپنا مہمان صرف بنایا نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کیا تو اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ارز کرتا ہوں تو اس کی میری شفاعت کو اس کے لئے قبول فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو یہ مجدہ سنا دیا جائے گا کہ یہ وہ فرد ہے کہ جس کو ہم نے بخشش بھی دے دی عطا بھی دے دی مغفرت بھی دے دی جنت بھی دے دی کیونکہ اس نے ہمیں پا لیا ہے کیا بات تو یہ ارز کرتا ہے سیلک جملہ میں ارز کروں کہ یہ لمحات معاشرے کو پاکی ذاتر کرنے کے اور فرد کی نفس کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ نفس جو تباہی کی طرف لے جاتا ہے نفس امارہ نفس مطمئنہ تو ارجعی الہ ربی کے رادیتم مردیہ کا جو پیغام ہے یہ صرف ظاہری دعویٰ کرنے والوں کے لئے نہیں ہے باطنی طور پر یہ کہ خوش و خضو اللہ کے لئے ہو عبادت میں کوئش شرک و بیدت نہ ہو اور خواہشات کے اندر دکھاوا نہ ہو اور زکاة و خیرات کے اور دیگر نیک عامال جو کر رہے ہیں اس کے اندر اپنی خواہش نفسانی نہ ہو بلکہ جو کچھ اللہ کے حبیب نے دے دیا اللہ کے حبیب نے عمل کر دیا اس کو زندگی کا حصہ بنا دے یہ جو آپ نے نفس مطمئنہ اور مارا کی بات کی میرے خیال ہے اس کے لئے ایک الگ ہم کو سیشن بھی رکھنا چاہیے اور اس پر ڈسکس کرنا چاہیے یہ بہت ایک ایسا ٹوپیک ہے جو کہ ایک الفاظ میں آپ اس کو ایک کوزے میں مدن نہیں کر سکتے آپ اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک بریک کیوں نہ لیں یہاں پہ وقت کی جو کمی ہے وہ آج ابھی اس وقت بہت بری لگ رہے گے لیکن میں کیا کر سکتی ہوں آپ بریک لے سکتی ہیں ایک تھوڑا سا وقف ہمیں لینا پڑے مجبوری ہے حالاتی اور ہماری ڈسکشن نے بڑا انٹرسٹنگ ٹرن لیا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں مل بی رائٹ بیک رمضان پاکستان رمضان پاکستان رمضان پاکستان آپ سب کا رمضان پاکستان کی سہری ٹرانسوشمنٹ دوبارہ سے خوش شامدید اور اب جو وقت ہے وہ ہے جی ہمارے تقریری مقابلے کا اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ فرس سیکنڈ تھرڈ جسرا ہم بات ہوتی ہے کہ یہ فرس ٹائے یہ سیکنڈ آئے بات ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایک موقع دیتے ہیں اور وہ اس موقع میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو وینر سب ہی ہوتے ہیں ہمارے لئے اور ہمارے جو مہترم ججز ہیں ہمارے جو سکولرز ہیں یہ اب ہمارے جج ہیں سر اب آپ سب کے کندھوں پہ بڑی امپورٹنٹ رسپونسبلیٹی آگئے ہیں ہاں جی اور ہمارے آج جو ہمارے کنٹسٹن سے میں آپ کو ملوانا چاہوں گی ہمارے پاس موجود ہیں اسلام علیکم بیٹا اور ان کے ساتھ ہیں سیر محمود صحیح نام لیا سیر میں نے ٹھیک ہے اور فیاش شاہ نواز اوکے فائش شاہ نواز ٹھیک ہے اپنے سکول تو بتا دیں کالج کون کون سے آپ کا کون سے ہے پی سی ایچ ایس کالج آپ کا کراچی انیورسٹی بہریہ انیورسٹی ٹھیک ہے جی ان کے ٹاپک کیا ہے جی آج کا جو ہمارے انوان ہے وہ ہے جی وجود زن سے تصویر کائنات میں یہی تیار کیا ہے پکی بات ہے اور جسرا قائد اعظم محمد علی صاحب نے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قوم جو ہے وہ ترقی تب تک نہیں کر سکتی جب تک اس قوم میں مرد اور خواتین شانہ بشانہ نہ کھڑے ہوں تو لیٹس سی ہمارے نوجوان بچے آج اس پہ کیا کہتے ہیں تو زویا سب سے پہلے آپ کی بارے اور رول میں تھوڑا سا بتا دوں رول یہ ہے کہ دو منٹ پہ ہماری پہلی بیل بجے گی اور دھائی منٹ پہ ہماری دوسری بیل بجے گی آپ کو ہر سورہ ڈھائی منٹ پہ ختم کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور اگر میں جیجز کیلے کہ دوں حضرات ان کی ان کا جو مٹیریل ہے وہ دیکھ لیجے ان کی آواز کی پچھ دیکھ لیجے اور یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ کس نے وقت میں ختم کیا دو منٹ کو وقت دیا گیا چیف جسیز بنا دیتے ہیں باکے ہم چھوڑا بہت دڑکا لگا دیں ہمارے چیف جسیز بنا دیں یہ آپ پہ رسپانسیبلیٹی آگیا آپ بھاگ نہیں سکتے اللہ حکم جو ٹائم سٹارٹس ناؤ ابتدائے آفرینس سے عورت کا وجود کائنات کا معصوم بہیا حسن ہے صدر علی وقار کہ وہ حسن جس میں نزاکت کا جہاں ہے محبت کی بکا ہے اجالے جس کی گردے راہ ہیں وہی جو مقصود حیاء ہے کہ شعور کی حدود میں قدم رکھتے اس احساس نے ہمیشہ اتمنان و تقویت عطا کی کہ جس گھر میں صبح پر نور محبت بھرے لمس کے ساتھ ماں کی صورت ہو میری چوکلیٹ تم کھا لو کہہ کر شفقت اور انعیت کا پیکر بہن کی صورت ہو مو اندھیرے وضو کا پانی جس کی ذمہ داری رحمت بیٹی کی صورت ہو ہنہ کے خوشبو چھوڑی کی کھنک نسلوں کی امین بیوی کی صورت ہو کہ انہی کے دم سے محبت کے ساز بچتے ہیں انہی کا وجود ہے سائبان کی صورت انہی کے دم سے ہے تصویر کائنات میں رنگ کہ آلی وکار گولڈ روٹی سے کڑک چائے تک اببہ کی فائل سے پنچن کی فائل تک بھائی کا مان بڑھانے سے شہر کا گھر بنانے کہ کسی سلے اور ستائش کے بغیر ساون کے موسم میں جب بوندوں کے ساتھ پپیہیں بولتے ہیں تو سہلیوں کے جھولے اور اممہ کے ہاتھ کے پکوڑے یاد کر کہ جب وہ نظریت جھکاتی ہیں تو چند چھب نمی کتریں ان بوندوں کے ساتھ مل کر کوز و کزا بناتے ہیں کہ بہاروں میں پھولوں کے رنگ کھلتے ہیں اس کے آچل کے سنگ تو آلی وکار میں یہ کیوں نہ کہوں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ کن سنفے نازک ایک کمزور مخلوب مگر نازک سرابہ ہے کہ جس کے عظم سے چٹانے بھی ریت کی دیوار بن جاتی ہیں نمیرہ سلیم کی طرح چاند پر جانے والی ملیوہ مزداری کی طرح کلم کی دنیا میں اپنا سکہ جمانے والی عرفہ کریم کی طرح مائکروسوف سرٹیفائیڈ کا خطاب لینے والی پروین بی بی کی طرح چلا کر اپنی بیٹیوں کو پروان چڑھانے والی کینی کے وجود سے کائنات میں امنگ ہے کہ تاریخ میں جہاں کے زیوکار کہ وہ رحمت اللیلالامین تھے تو یہ مہات المومنین ہیں ایک جانب حضرت حسن اور حسین مرتوں کے استردار ہیں تو دوسری جانب حضرت فاطمہ عورتوں کی استردار حگی رفاقت عدا کرنے والی بی بی حاجرہ ہے تو پہلی مرتبہ جان کا نظرانہ پیش کرنے والی حضرت سمیہ ہے امی موسیٰ ہے امی عیسیٰ ہے مثل خولہ ہے تو مثل امارہ ہے کہ وقت بدلہ تو مثل آفیہ ہے مثل مریم ہے کہ اسلام کی ڈالی ڈالی اہد کو نبھانے والی جعباز مجاہدہ ہے کہ وقت یہاں تک پہنچا تو نوبل پرائز بھی لیا حکومت کی سربراہی کا تاج بھی پینا لیکن غاندان کی سربراہی کا تاج اپنے ستون پر نے کاندھوں پر قائم رکھا کیونکہ وہی دیکھتی ہے گھر کے سب رنگ اور ڈنگ لیکن جانیے زیوکار چاند پر جانے والی عورت کا شہر بھی اس سے پوچھتا ہوگا کہ میرے موزے کہاں ہیں کیونکہ وہی دیکھتی ہے گھر کے سب رنگ اور ڈنگ اسی کے وجود سے ہے تصویر ایک کائنات میں رنگ دریا جیسی صورت ہوں میں عورت ہوں میں ہمت ہوں میں قوموں کی طاقت ہوں میں عورت ہوں میں ہمت ہوں شاہ اللہ میں کھڑا ہوں جو اگدام سے اتنا آپ نے جونا جوش میں ڈال دیا کون کو ماشا اللہ دوسرے کون ہے جی حجر جی سیر محمود ہمارے ساتھ ہیں اور اسے وہی بات دو منٹ پہ ایک بیل بچے کی اور دھائی منٹ پہ آپ کو ختم کرنا ہوگا دوسری بیل بچے کی اور آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا کرتا سے کائنات کو مسررت کے رنگوں سے رنگنے کے لیے حد سے گزر جانے کا حوصلہ درکار ہوتا ہے صدر علی وقار وہ حوصلہ جو مسائل اور قربانیوں کے باوجود اف تک نہیں کرتا بس کسرے بے نوری پامال کرتا چلا جاتا ہے حضرت آدم کا کھڑا کردہ انسانیت کا دھانچہ ہوا کے بغیر محض دھانچے کے سوا کچھ بھی نہیں کیونکہ نہ تو وہ تنہا آئندہ رہ سکتا ہے نہ تو وہ نشنمہ پا سکتا ہے تو آئندگی کا بار اٹھائے یہ وجود وہ وجود زن ہے صدر علی وقار جو کائناتی مسئلوں کو یکسر موطل کر کے انسانیت کو آئندگی بخشتا ہے انسانیت کو آئندگی بخشتا ہے تو اس وجود کو رشتوں کے بندھنوں سے ہٹ کر دیکھئے کہ کیسے یہ وجود جب مریم کی صورت آتا ہے تو اس دنیا کو اپنی پاکیزگی کے رنگوں سے منور کر کے حضرت عیسیٰ کا پاک حضرت عیسیٰ کو جنم دیتا ہے کہ یہی وجود جب سہراؤں میں دیکھا گیا تو دیکھا ان سہراؤں نے کہ کیسے بی بی حاجرہ صفا و مروہ کے بیچ اپنے ہاتھوں میں ننھے اسماعیل کو چلے جا رہی ہیں اور اپنے ممتا کے سائے سے حضرت اسماعیل کو آئندگی بخش رہی ہیں وہ حضرت اسماعیل جس کی آنے والی نسلوں میں وہ نبی آخرز جو اس دنیا کو رہتی دنیا تک سرحشر روشن کر جائیں گے اور پھر وقت کے گرداب میں آگے چل کے دیکھئے کہ کیسے جب حضور اپنے تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو کیسے لوگ ان کے سامنے مسائل اور قربانیاں لا کھڑی کرتے ہیں اور کیسے پھر حضرت ختیجہ اُبھرتی ہیں اور انہیں بچاتی ہیں تو پھر کہتی ہیں کہ وجود زند سے ہے تصویر کائنات میں رنگ کہ پھر نشات سانیا کے اُبھرتے ہوئے سورج نے دیکھا کہ کیسے شکست کھاتے فرانس کا ہاتھ تھام کر یون آف آرک فرانس کو ہر محاص پر جتانے لگیں جو مرد جرنیل نہ کر سکے وہ کر کے دکھانے والی سنف نازک نہیں سنف آہن بن کے اُبھریں اور بتایا کہ وجود زند سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اور اگر آج گھر میں رہتی خواتین کو بے بس جاننے والوں سنو کہ اگر یہ گھر سے نکل گئیں تو تمہارا نظام بھی مغربی نظام کی طرح تباو برباد ہو جائے گا تو جانو کہ وجود زند سے ہے تصویر کائنات میں رنگ ماشاءاللہ بری نائس بری نائس اب کون ہے جی اگلا اب جی ہمارے آخری کنٹسٹنٹ ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پرفارم کرتے ہیں اور ان کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب احترام کی چادر پہنائے تقریم کا لبادہ اڑھے پیروں تلے جنت رکھ کر آدمیت و انسانیت کی تعمیر کی ذمہ داری سوپ کر خداے بزرگ و برتر نے عورت کی تخلیق فرمائی اور اسے عدب و شرف کے عالی منصب پر فائز کیا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے وجود سے اس کائنات کا حسن ہے یہ وہ ہستی ہے جس کی رفاقت سے علم زمانہ کا سامنا ممکن ہے کہ اس کی تخلیق خداے بزرگ و برتر نے ایسی کی کہ عوج سرعیہ جس کی بلندی کو دیکھ کر رشت کریں کہ اس کے وجود میں وہ راز پنہا کیے جو شرار افلاتوں کو بجھایا کریں کہ عورت تعمیر انسانیت کی مارت کی بنیاد ہے عورت اقوام کے افراد کی میمار ہے کہ یہ عورت ہماری تہذیب کی نگران ہے کہ عورت اگر بیوی کی بیٹی کی صورت ہو تو والدین کے لیے باعث فقر بہن کی صورت ہو تو بھائیوں کے لیے باعث عزت بیوی کی صورت ہو تو اپنے شہر کا قیمتی سرمایا اور اگر ماں کی صورت ہو تو اپنی اولاد کے لیے امدان نمونہ ہوتی ہے کہ عورت نے ہر رنگ و روپ پر اپنی عظمت کا پرچم لہرایا جو کبھی پروین رحمان کی صورت غربہ کی آواز بنی منیبہ مزاری کی صورت عظم و حمد کی تصویر بنی تو کبھی میڈم طاہرہ قاضی کی صورت دشمن کی بندوق کے آگے سینہ تان کھڑی ہوئی کہ فضاؤں میں دیکھا تو منیبہ تو مریم مختار بنی زمین پر دیکھا تو نگار جوہر بنی ٹیکنالوجی کی دنیا میں دیکھا تو میڈم جہاں آرہ اور عرفہ کریم رندھاوہ بنی اور اگر وطن آزاد کرانا ہو تو محترمہ فاطمہ جنا بنی کہ بچوں کی تربیت سے لے کر انسانیت کے مستقبل کی سمت کے تائیون تک عورت کہم سنگے میل ثابت ہوئی اور اپنے وجود سے اس کائنات میں رنگ بکھیرے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں کہ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں کہ شرف میں بڑھ کر سرعیہ سے مشتیخ خاک اس کی کہ ہر شرف ہے اسی کے درج کا درے مکنون ہر شرف ہے اسی کے درج کا درے مکنون مجھے لگتا ہے جیجس کھا جانا کام بڑا مشکل ہو گیا کس سے شروع کریں جو آپ کی صاحب سے شروع کرتے ہیں جو آپ کی صاحب سے شروع کرتے ہیں آپ سب کے اپنے ورڈکس ہوں گے سر آپ سب اپنی اپنی طرح سے بتائیں گے تو ہمارے یہ تین کانٹیسٹنز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بہترین پیسے تینوں ہی ما شاہ اللہ تھے لیکن سب سے بہترین کس نے پرفارم کیا آپ کا موضوع بہت اچھا تھا وجود ازن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اور شرکائے گفتگو میں کیونکہ دو افراد جو ہیں ان کا خواتین کی سنف سے تعلق نہیں لہٰذا بڑا یہ خوبصورت ایک امتزاج تھا کہ آپ نے دوسروں سے اپنی تعریفیں سنی پہلی بات تو یہ کیونکہ میں ڈیبیٹس کی دنیا سے آئی ہوں لہٰذا میں ان بچوں سے ہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا بات ہے آپ لوگوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ سلام جو ہے یہ ایک بہت ضروری چیز ہے اور جب آپ کو سلام کے جواب میں سلامتی ملتی ہے تو اس سے آپ کی زندگی میں کس قدر برکتیں اور احمدیں شامل ہوتی ہیں ماشاء اللہ بڑی ہمزار بات پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ سلام تینوں نے نہیں کیا تو تینوں کے نمبر تو برابر ہی رہے نا ہاں تینوں کے برابر ہی رہے نا یہ آپ کو بتا دیں تاکہ دنوں کے شکون رہے بلکل تینوں کے لیکن میرے یہ خیال میں وجود ازم سے ہے تصویر کائنات میں رنگ جو بچی ہے اس نے بہترین تقریف کی پہلا وہ چرم کیا ہے اور دوسرا ڈاکسر دوسرے نمبر پر بیٹ آپ کا نام کیا ہے یہ جو بلیک میں ہاں دوسرے نمبر پر ہاں یہ ہے اور تیسری نمبر پر صحیح ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے قادری صاحب آپ بتائیے میں یہ سکر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے میاری گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے لیکن تلفزات کے جانب شاید توجہ آپ کی نہیں رہی اصل میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو بیٹا الفاظ کے ارتباط میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ لفظ کی ادائی ادائیگی کی بات نہیں کہہ رہا ادائی کیا ہونی چاہیے باعث فخر باعث فخر اسی طریقے سے نشات سانیہ لفظ ہے آپ نشات سانیہ اس کو بول رہے ہیں ٹھیک ہے اور آئندگی یہ وہ بنیادی مبادیات ہیں اردو کے اور بڑتاؤ کے کہ جن کو اگر ہم بنیادی طور پر اپنی گفتگو میں شامل نہ رکھے تو پھر عالم اور غیر عالم میں حد فاصل بھی نہیں رہے گی بہت خوبصورت اور آپ بحثت عالم کے وہاں آ رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا اپنے ادارے کی نمائندگی پاکستان کی نمائندگی اور پوری ملت اسلامی کی نمائندگی آگے کرنی ہے تو اس بات کا خیال رکھئے گا جہاں تک لہجے کی بات ہے اور ساتھی ساتھ جذبوں کی بات ہے تو میں تینوں کے قدر کرتا ہوں بہت اچھا بولے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے اور اپنی راہی ابھی محفوظ رکھ رہا ہوں ابھی محفوظ رکھ رہا ہوں مجبوری مجبوری ہے میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ تینوں بچوں نے بڑا اچھا پڑا ہے لیکن مجبوری ہے اسی ہے کہ ہمیں پہلا ایک دوسرا ایک دوسرا کرنا ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس بچی نے نسبتاً ویسے تو سب یہ اچھے ہیں میں کسی دلازاری نہیں کر رہا بڑی تکلیف کے وقت ہوتا ہے جب آپ دیکلیر کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بچی نسبتاً مواد اور ادائی دونوں چیزوں میں بہتر نظر آتی ہے اور دوسری ایک بار پھر خواتین کیونکہ خواتین جیت رہی ہے ہم تو بچیوں آگے دیکھنا چاہتے ہیں الحمدللہ یہ آگے ہوں گے تو نسلے آگے ہوں گی ملکہ دوکسا بھی کہہ رہے ہیں انبائسٹو پینے ہیں انبائسٹو یہی ہے دوسری نمبر پر یہ جو سفید پوش ہیں سفید پوش ان معنوں میں نہیں سفید پوش ان معنوں میں تیسری نمبر پر سفید جوڑے میں جو ہے سفید پوش ان معنوں میں سفید پوش ان معنوں میں اب تک دو دفا فرسٹ وہ ہو گئی ایک دفا سیکنڈ یہ ہوئے ایک دفا سیکنڈ وہ ہوئے ایسا ہوا شایلے جی وجودے زن سے ہے کائنات میں رنگنہ تو انہوں نے جو طوپک زویا نام ہے آپ کا زویا نے طوپک جو دسکرس بڑے اچھے چی بات ہے اسے پکوڑے کا ذکر بھی آیا اور شاہر بی بی سے موزے مانگا اس کا ذکر بھی آیا تو بڑی اچھے جلچے جو گفتوگو کی ماشاءاللہ تو میرے بھی بوٹ اسی کے حق میں چونکہ میرے بھی حرمی پوری نمیرے بھی چار بیٹی ہیں بی 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 مکیلے کہ مرد فسو ہو بیش میں اپنی بیٹیوں کا بھائی بھی بنا ہوں بھائی بنا ہوں بھی بنا ہوں میرے بھائی بنا ہوں اور سیکنڈ ماشاءاللہ یہی آپ کا نام کیا ہے وائز فائز اور یہ تیسے میں سیر 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 وہ سیرت کی جمع سیر جوتی ہے سیر 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 اللہ پاک آپ کو موارک بر وارال اوارال اواردو بھی اچھی آپ نے بولی آج کل کے نوجوانوں کے مقابلے میں وضر ٹھیکی ڈاکٹر صاحب نے اپنے لیان سے سینیارت کے لئے لیکن جو اواردو آپ اسمال کرتے ہیں estamos آپ ۔ ۔ نحن ن proceeds عزل تو ابتست ہی ہے سب کے ساتھ نہیں ہے ہی وہ بیٹی فرسٹ ہے تک آپ فرسٹ ہے اور ہمارے سفید پوش ہمارے سفید پوش جو ہیں وہ سیکنڈ ہے کالا پوش جو ہاں وہ تھوڑ ہے میں نے سفید پوش کا عزاہت کر دی ہے ان معروبに نہیں ہے میں اپنی فرقی مجھے تینوں بہت اچھے لگے مجھے بھی ہرے کا ادائیگی کا سٹائل فرق ہے ان کا زرہ بہت جوشیلہ ہے دیکھو میں ایک دم کھڑا ہویا ان کی سپیچ کے بعد میں نے کہا میرا تو خون دور رہا ہے اور باقیوں آپ کا بڑا اچھا انداز ہے لیکن تھوڑے سے زرہ فرق ہے نا انداز میں تو ماشاءاللہ ایس فار یہ تو خیر ایکسپرٹ یہ بیٹھیں جان تک میرا تعلق ہے مجھے آپ تینوں کی بہت اچھی لگی اور بہت پیاری لگی اور آپ تینوں پر میند کرتے رہنا اور انشاءاللہ ایک دن آپ بڑے ڈیبیٹر بنو گے آپ تینوں کے لئے گیف سنجی پی ٹی بی کی طرف سے اور مزیدار حلیم کی طرف سے اور ایزی کالرز کی طرف سے بہت بہت چکریہ آپ تینوں کی پارٹسپیشن کا تھانکیو چلیں جی اب ہم چلیں اب ہم چلتے ہیں چلیں جی اب جس کے لئے بھی جس کے لئے بھی ہم نے اتنی مہنت سے کام کیا ہماری اصل میں نا مجبوری ہوتی ہے اب دل کر رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ اتنے اچھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ سوال کرتے جاؤ لین کیا ہوتا ہے ایک دم سے وڈیو سے آتا ہے کہتا ہے بریک لینے فٹا فٹ تو مجبوری لیکن کبھی کبھی بریک فیل بھی ہو جاتے ہیں تو لیتے ہیں جی بریک آتے ہیں بریک کے بعد واپس آپ سب کا دوبارہ سے خوش آمدید رمضان پاکستان کی دوسرے دن کی سہری کا دوسری سہری بار ہمارے پاس ہمارے سکولرز موجود ہیں اور ہم ان سے آج بات کر رہے ہیں روزوں کے مقاصد کی کہ روزے کا کیا مقصد ہے یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں آتا ہے بلکہ آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا شاید بہت سارے لوگ ایسے پریکٹس پلے کرتے ہوں میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھوں گی سب ہمیں بتائیے ویسے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ روزوں میں آپ سارا وقت عبادت کریں جتنی عبادت کر سکتے اتنی عبادت کریں اور اگر آپ کو اس میں بیش میں دھکاوٹ ہو رہی ہے تو آپ سو جائیں اس کا بھی ثواب ہے وہ بھی لیکن میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ اس کے بیش میں کچھ مشاغل جو ہیں وہ اپنا لیتے ہیں کہ وقت جب تک افتاری کا نہیں ہوتا تو ہم یہ کھیل لیتے ہیں وقت جب تک افتاری کا نہیں ہوتا تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں تو انہوں نے ڈیفرنٹ مشاغل جو ہیں وہ اپنی زندگی میں شامل کیا وہ ہوتے ہیں تو اب مجھے بتائیے کہ کیا وہ مشاغل جو ہیں وہ روزوں کے مقصد میں آئیں گے دیکھیں ہمارے پاس اصول صرف ایک ہے کہ حلال خدا کو صبح قیامت تک حرام نہیں بنائے جا سکتا اور حرام خدا کو صبح قیامت تک حلال نہیں بنائے جا سکتا جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز نہیں بنائے جا سکتا اس کے علاوہ آپ کے لیے میدان عمل کھلا ہوا ہے اور آپ جتنا چاہیں اس میدان عمل میں دور لگائیں آپ کا گول جو ہے وہ وہی منزل تقوی ہے جہاں پر آپ پہنچیں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اپنے گول کے اوپر نظریں جمائے ہوئے ہیں تو اب یہ جو روز و شب ہے یہ تو ویسے ہی بہت کم ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے کام ہیں بہت سارے عمالیں بہت سارے افعال ہیں درود شریف کو پڑنا عبادت ہے استغفار کا پڑنا عبادت ہے صدقہ و خیرات کرنا عبادت ہے تو یہ صبح و شام ہمارے جو کہ عبادت کی صورت میں ہیں تو میرے خیال میں وقت تو ویسے ہی ہمارے پاس کم ہے اگر ہم اس میں مشاغل کے لیے وقت کو استعمال کر لیں تو یہ بڑی مشکل بات ہے اور خواتین بالخصوص کیونکہ ابھی آپ کا جو ڈیبیٹ کمپیٹیشن ہوا وجود ازن صحیح تصویر کائنات میں رنگ میں دیکھتی ہوں کہ وہ خواتین جو کہ اس وقت اس ٹمپریچر میں کراچی میں جو گرمی ہے تو اگر سہر اور افتار اور اگر گھر میں بغیر روزہ دار بھی کچھ افراد موجود ہیں بزرگ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ناشتے اور کھانے کا انتظامات تو ان خواتین کو ضرور سلام پیش کرنا چاہیے کہ وہ اپنی عبادات کے ساتھ حقوق العباد کا خیال لگتے ہوئے ان تمام تر کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں یہ تو ہوتا ہے یعنی یہ تو مشاغل میں بڑی خوبصورت بات اس کو تو ان والے مشاغل میں تو شامل نہیں کریں گے یہ تو وہ اپنی ایک رسپونسبلیٹی اس وقت سمجھتے ہوئے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں میں جب ان کی باتتی نہیں اچھی لگی جب ڈاکساب نے یہ کہا کہ ویسے ہی وقت کم ہے تو مشاغلوں کا وقت کدر آپ کو ملتا ہے جیسے اب انہوں نے کہا کہ وہ جی پوچھتے ہیں جائے چاند پہ جارے ہو کہ میرے موزے کہاں ہیں یہ چیز تو کبھی ختم نہیں ہو سکتے صحیح بات ہے ڈاکساب میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ ماشاءاللہ اسی سے میں بات لے کے چلتا ہوں آج ہم نے کافی کچھ کور کیا ہے اگر آپ غور سخور فرمائیں تو کافی کور کیا کہ ہمیں رمضان میں وہ کون کون سے اعمال کرنے چاہیے جس سے ہمیں قرب الہی حاصل ہو جس سے ہمیں اللہ کی پہچان حاصل ہو اور تقوی کے معنی کیا ہے اور تقوی کو کیسے اپنانا چاہیے اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ کس طرح کون سے عمل کو کس طرح سے کیا جائے تاکہ یہ پورے سال میرے ذہن میں آیا میں نے کہا میں آپ سے ضرور پوچھ لوں کہ حضرت یہ رمضان میں ہمارا جو ایک ذہن ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روکنا ہے پینے سے روکنا ہے لیکن یہ ہمارا ذہن بالکل نہیں بنا ہوتا کہ اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بھی روکنا ہے اپنے آپ کو کوئی ایسی خرافات سے بھی روکنا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے ہم کو اپنے آپ کو لوگو باتوں سے بھی روکنا ہے جو ہم نہیں کرتے یہ میں اپنے بھی بات کر رہا ہوں کہ میں خود اسی طرح سوچتا ہوں کہ انسان جو ہے بس روزہ رکھے اور پانی نہ پیے کھانا نہ کھائے اور کہہ جی ہمارا تو روزہ رکھے اور افطار کر لی حضرت یہ بتائیں کہ ان چیزوں کا احساس کیسے اجاگر کیا جائے کہ میں اپنے آپ کو لوگوں باتوں سے الگ رکھوں اور میں اپنے آپ کو ہر اس چیز سے الگ رکھوں رمضان میں جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ جی اصل میں روزہ میں یا رمضان میں پریکٹیسیز بات کی ہوتی ہے کہ حلال چیزوں کو چھوڑ کر اس چیز کی پریکٹیس کرائے جاتی کہ جب یہ بندہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک حلال چیز کو صبح سے شام تک چھوڑ سکتا ہے ترک کر سکتا ہے تو یہ تیز دن پریکٹیس کر کر کے اس بات کو ریالائز کرتا ہے کہ میں حرام چیز کو بدرجہ اولا اس سے بہتر طریقے سے چھوڑ سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ دکھاتے بھی ہیں کہ تم میری محبت کے خاطر تنہائی میں بھی کھانا پینا اپنے جائز خواہشات کو ترک کر دیتے ہو تو حرام کو بھی چھوڑ دو اور الحمدللہ کہ مجورٹی مسلم کی وہ ان چیزوں سے آوائیڈ کرتی بھی ہے ابھی مجھے آپ کے جھوٹ اور سچ کے پر مجھے بیچ میں کچھ چھوڑے تھوڑے چھوٹ کے لئے بھی آتا رہے ہیں لیکن مجبوری کیا کرو تھوڑا سا لائد گفتو کرنے کی لئے بس اوقات انسان بہت چھریب بھی بن جاتا ہے جس کو حاجی صنا اللہ کرتے ہیں تو روزے کے اندر جسے بیوی تتیار ہوگے اس نے پوچھ لیا کہ کیسے لگ رہے ہیں بولے گا جھوٹ روزے میں جھوٹ بولنا جائز ہی ہاں بول دے گا کیسے لگ رہی ہو تو وہ اپنے مطلب کو جھوٹے نہ وہ وہاں میں سچ نکال دے گا مو سے تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں ہمارے مفاد ہیں بینیفٹس دیکھتے ہیں وہیں اپنی بھڑھاس نکالتے ہیں تو ہم نے کہیں جگہ شریعت کو بھی اپنی آڑ بنا رکھا ہے جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی سچ جو نا وہ مو پہ کہہ دینا چاہیے حالکہ سچ ہر سچ مو پہ نہیں کہنا چاہیے بہت سارے اس سے جس سے سامنے آلے کو دکھ ہو ہٹ ہو جائے تو وہ اس کو نہیں بولنے چاہیے بلکہ اس سے آوائیڈ کرنے چاہیے یہ بہت زیادہ ضرور سے زیادہ صاف گو ہونا بھی نقصان دے ہوتا ہے جو ہمارے باہم رشتے بنتے ہیں جسے ہمیں جھوٹ کا کہا کہ ہمیں بچنا ہے تو اسی طرح تمام برائیوں سے بچنا چاہیے اور اس میں خلوص سے بچنا چاہیے صرف اپنی انا کی خاتل نہیں کہ بہت سو لوگ سٹیٹس ہمارے لگ رہتے ہیں واتس اپ کو پر ایسے سے ایمانداری کو لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی متقی پھرزگار ہے ہی نہیں بہت سو لوگ سو لوگ سو لوگ سوالے پوچھتے ہیں اس سے بڑا شریف انسان کو ہی نہیں ہے گھر پر پہنچتے ہیں معلوم ہے کہ وہ گیم کھر لہتا ہے جو آپ نے بھی کھا کہ مشاقل ہم دوسرے اپنا لیتے ہیں تو روزہ تو رکھا مشاقل ہم دوسرے پھنا لیتے ہیں تو بہت خوبصورت آج ہمارا ڈسکشن رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو آگے لے کی بھی چلیں گے اور آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ آپ کے آنے سے یہاں چار چاند لگ گئے اس محفوظ میں اتنی خوبصورت باتیں ہمیں سننے کو ملیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے عمل میں بھی ڈالے اور تمام جو ہمارے ناظرین ہیں اس سے مستفید ہوں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ جانے ساتھ پرگام کر گئے انشاءاللہ بہت بہت آپ کا شکریہ اب اب ہم جا رہے ہیں سیری بریک پہ آپ بھی تھوڑا بہت کچھ کھا لیجئے ہم بھی کھا لیتے ہیں نمزان پاکستان نمزان پاکستان اللہ 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 اشہد ، لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حید ان محمد رسول اللہ حید ان محمد رسول اللہ حیی علی الفلاح حیی علی الفلاح الصلاة خیر من النوم صلاة خیر من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهِ جی ویلکم باک اور آپ سہری کی ہماری خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں اور آج ہے جی دوسرا روزہ جس کی سہری ابھی ہم نے ختم کی ہے تو آپ کو دوسرے روزہ کی سہری جو ہے بہت بہت مبارک ہو ابھی آپ نے خوبصورت آواز میں جو ہے ازان سنی اور ہمارے جو موزن ہیں مہینجی زی شان قادری صاحب تو سب سے پہلے ہم ان کو اسلام علیکم کیسے آپ سر ٹھیک ٹھاک ہے بہت اچھا بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی اور کیونکہ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ایک تو لوگ بات بھی سننے یہ پیٹ ویٹ بھر گیا ہے آج ہم نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی ہیں تو میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھئے ماں باپ جو ہیں ہمارے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بعد اور آقا دو جہاں محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا درجہ رکھا ہے وہ ماں باپ کا رکھا ہے آپ نے یہ بات بار بار سنی ہوگی کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ تشریح فرما تھے تو آپ نے کہا بہت بدخسمت ہے وہ انسان تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں تین دفعوں نے دھرائی تو آپ نے کہا وہ شخص جس کی ماں یا جس کا باپ یا دونوں بڑھاپے میں اس کے پاس ہوں اور اپنی جنت نہ کما سکیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں آپ اس بات کو ویلیو کریں کیونکہ دیکھیں ماں باپ کی دعاوں سے وہ ایسے ایسے کام ہو سکتے ہیں جو کہ ایک عام انسان کی سوچ سے باہر ہوتے ہیں مجھے یاد ہے میرے والد صاحب ایک فوجی آفسر تھے ان کا کاروبار سے دور دور تک تعلق نہیں تھا تو ہفتے میں ایک دفعہ وہ میں اور جنید بھائی ہم بیٹھا کرتے تھے تو والد صاحب محصد کھانا گیا کرتے تھے اور اب یقین کریں کہ میرے والد صاحب ہمیں کاروبار کرنے کی نصیت کرتے تھے کہ کیسے کرنا چاہیے اب میرے والد صاحب میں نے کہنا دور دور تک تعلق نہیں تھا تو میں اور جنید بھائی بیٹھے ہوتے تھے تو ہم بس یہ بولتے رہتے تھے جی ڈیڈی جی ڈیڈی بلکل ٹھیک ہے ڈیڈی آپ نے کیا بات ہے آپ بلکل ٹھیک ہے تو وہ مسکراتے رہتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ جب جانے لگتے تھے تو ایسے پیار سے ایسے کرتے تھے یوں بدباش تم لوگوں نے میری کوئی بات نہیں سنی لیکن ہم یہ پتا تھا کہ ان کا دل جو ہے وہ بہت خوش ہوا اور اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے ان کی بات مانیے ان سے کبھی کوئی ایسی اونچی آواز کی بات نہ کریے کہ ان کے دل کو تکلیف پہنچے یہ میں بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں اللہ مجھے پوری دنیا پھراتے ہیں اور جگہ جگہ میں مختلف طرح کے لوگوں سے بات ہوتی ہے مختلف طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر جو کمپلینٹس ہوتی ہیں لوگوں کی وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہمائی بھائی میرے بیٹے کو سمجھا دیجئے ہمائی بھائی میری بیٹی کو سمجھا دیجئے کہ یہ ہماری بات نہیں سنتے اور ہم ان سے بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کر دیں جس سے کہ دل ٹوٹ جائے تو اس کو بہت ویلیو کریے اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ہے لیکن اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک بہت اچھا سلوک ایک بہت اچھا برتاؤ رکھی ہے اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ جوڑ پیدا کریے دیکھئے اللہ کے نبی نے ایک محفل میں ایک صحابی بیٹھے تھے تو محفل میں بیٹھنے سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی کسی رشتدار سے لڑائی ہو تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور خامشی سے چلے گئے اپنی پھپو کے پاس گئر ان کو کہا اللہ کے نبی نے آتی یہ بات فرمائی ہے آپ مجھے ماف کر دیجئے واپس آئے محفل میں بیٹھے اللہ کے نبی نے اس کو اپریشیٹ کیا تو اگر کسی کے دل میں کوئی بھی کسی طرح کی بھی کسی طرح کی بھی کوئی غلط فہمی ہے اپنی کسی رشتدار کے لیے آج اس کو گلے لگا لیجئے دیکھیں تین دن سے زیادہ آپ اپنے بھائیوں سے اختلاف نہیں رکھ سکتے تو یہ کچھ چھوٹی باتیں ہیں جو میں آپ کو رمضان میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں نہ یہ چیزیں اپنانا بہت آسان ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک محول بنایا ہوتا ہے ایک تو یہ بیرونی محول ہے ایک اللہ نے آپ کا اندرونی محول بنایا ہوتا ہے جس میں نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے تو اس کی پوری پوری کوشش کریں آپ میں سے کسی کی بھی ماں باپ سے اگر کوئی کسی طرح کی بھی خفقی ہے ابھی جا کے معافی مانگ لیں ان کے پاؤں میں بیٹھیں دیکھیں آپ کے ماں باپ ہیں اور ان کی آپ کے لیے جب دل سے دعا نکلے گی تو اس کا ریزلٹ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک ایسا نکھار دیکھیں گے اپنی زندگی میں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے تو جس جس کا اپنے ماں باپ سے ابھی خفقی کا تعلق ہے یا کسی نے اپنے بھائی سے توڑ پیدا کیا ہوا ہے اپنی بہن سے توڑ پیدا کیا ہوا ہے اپنے چچا مامو خالہ خالو کسی کے ساتھ بھی ہے ان سے جائیں اور ان سے معافی مانگیں اور معافی مانگنے میں کوئی برائی نہیں آپ جب ان سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف کر رہے ہوں گے تو کمائی کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں کامیابی کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں کیا خوبصورت بات کیا آپ نے ہم لوگ ایک دم سے سوچتے ہیں کہ جن سے ہم بات نہیں کرتے ان سے ہم جا کے معافی مانگیں گے ہماری ایگو سامنے آ جائے گی ہم کہیں گے ہم کیوں معافی مانگیں ان سے غلط تو انہوں نے کیا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہرے وہ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ غلط آپ نے کیا ہے آپ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ غلط انہوں نے کیا ہے اور یہ غلط پہمی دونوں طرف سے رہ جاتی ہے اور دنیا کا سلسلہ اس طرح ختم ہو جائے گا تو اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے یہ بہترین وقت ہے ابھی سوچئے اور آج ہی اس کام کو پورا کیجئے انشاءاللہ آپ کے دور ریلیشنشیٹ نہیں میں سب سے رکھتے ہوں الحمدلہ یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے جو معزن ہیں وہ ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک تو ہیں اور نادخوانی بھی کرتے ہیں تو یہاں میں ان سے ریکویسٹ کروں گی جاتے جاتے سر اگر آپ کی آواز میں ہم کوئی کلام سن سکے تو یہ ہمارے لئے ایک سعادت ہو گئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل اور میری جان مدینہ والے میرا دل لور میری جان مدینے والے میرا دل مدینے والے مدینے مدینے و پی ڈی 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 موسیقا موسیقا دل پہ چین پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے پھر مدینے پھر مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے موسیقا موسیقا